نحمده و نثلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل لہو عواجا قیماً لیونذر بأساً شدیداً من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجراً حسنا ما کسین فیه ابدا وینظر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت قلمتاً تخرج من افواہهم ان یقولونہ اللہ قذبا فلعلك بافئن نفسك على آسارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث عسفا انہا جعلنا ما على الارض زینتاً لها لنبلوہم ایہم محسن عملا و انہا لجاعدون ما عليها سعیداً جرزا صدق اللہ العظیم رب شخل صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتاً من لسانی و قهو قولی اللہم انہا نعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اللہم عرن الحق حقاً و ارزقنا اتباع و عرن الباطل باطلاً و ارزقنا اجتناباً اللہم موفقنا لیمات و حقب و تضبا آمین یا رب العالمین اس وقت ہم نے سورہ کاف کا مطالعہ کرنا ہے اور جن حضرات نے بھی یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے اور مضامین کی تقسیم کی ہے شاید ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جمعہ کے دن سورہ کاف کا پڑھنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے اور خاص طور پر سورہ کاف کا جو ذکر اس اعتبار سے آتا ہے کہ یہ دجال کے لیے ایک ڈہال ہے اور اس کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہے تو اس میں ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص معمول بنا لے گا کہ جمعہ کے دن پوری سورہ کاف کی تلاوت کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے گویا اس کے لیے دجال کو پہچاننا آسان ہو جائے گا تو آج جمعہ کا دن ہے اور اس سے پہلے یہ ہم یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کاف کے مضامین کا ایک جائزہ لے لیں گے کسی نہ کسی درجے میں ان کا ان کے ذریعے سے تذکیر حاصل کر لیں گے لیکن ہمارا یہ مطالعہ چونکہ دجال اور دجالیت کے پس منظر میں ہوگا لہذا تھوڑی سی وضاحت اس کے زمن میں کر لینا شروع ہی میں بہتر رہے گا اور ان مضامین کو سمجھنا دجال کے حوالے سے آسان ہو جائے گا دجال کا لفظ جیسے کہ معلوم ہے عربی زبان کا لفظ ہے لیکن قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں ہوا ہے اور ابھی میں سوچ رہا تھا تو میرے علم کی حد تک اس کے مادے سے بھی کوئی لفظ قرآن مجید میں مستعمل نہیں ہے حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے اور عربی میں دجل وہی معنی دیتا ہے جس معنی میں اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں دجل و فریب اور دجال یہ مبالگے کا سیغہ ہے جس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ فریبی حد سے بڑھ کر مکار چالیں چلنے والا تجبیر کرنے والا فریب دینے والا اور اس میں مبالگا جیسے کہ غضب اور غضبان جیسے رحمان تو اسی طرح یوں سمجھ لیے جیسے فعال لما یرید فائل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کہ جو بہت زیادہ فائل ہو وہ فعال ہے اسی طرح دجال جو بہت ہی دجل دینے والا ہو جیسے میں نے عرض کیا قرآن مجید میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کچھ اور الفاظ ہیں جو قریب تر ہیں مثلا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں تعود کا لفظ آیا ہے یا جو فتنہ کا لفظ آیا ہے یہ اس دجالیت اور دجال کے قریب ترین اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہ الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں یہیں پر ایک اور بات بھی اگر ہم سمجھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا اور وہ یہ کہ یہ بحث علماء کرام کے درمیان رہی کہ ایک ایسا فتنہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اس سے بڑا فتنہ نو آدم کے لیے کوئی اور نہیں ہوا ہوگا جو دجال کا فتنہ ہوگا ہے فتنہ بڑا فتنہ ہے لیکن اس کی کوئی خبر قرآن میں نہ ہونا یہ علماء کے لیے ایک حیرت کی بات نہیں ہے چنانچہ اس کی وجہ یا اس کی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی وہ ساری باتیں اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہیں ایک بات یہ کہ کچھ لوگوں کے خیال میں دجال کا نام دیئے بغیر کچھ اور علامات ایسی بتا دی گئیں جو اسی دجالیت پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے تو اریک نے پھر مختلف چیزیں بیان کر دی کہ یہ دجال ہے یا یہ دجال ہے یا یہ دجالیت ہے ایک راہ یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس لیے قرآن مجید میں دجال کے فتنے کا ذکر نہیں کیا کہ کچھ ہرس و حوث کے بندے ایسے ہوں گے جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر اللہ کے نبی کی سنت کا انکار کرنے اور وہ قرآن مجید ہی کو اپنے لئے رہنما قرار دے دیں گے چنانچہ ایسے بدبختوں کے لیے اللہ کی نقد سزا یہ ہوگی کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں اس لیے کہ قرآن مجید میں انہیں دجال کا لحظ نہیں ملے گا تو یہ توجہ کم از کم مجھے ذاتی طور پر اپنے مزاج کے اعتباس سے جو چیز زیادہ پسند جیسے کسی کو ہوتی ہے تو مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دجال کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا ہے تاکہ جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کی خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو خارج بحث قرار دے دیں یا جیسے کل اپنے الفاظ سورے ڈاکیا قرار دے دیں ان کی اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دجال جیسے فتنے کا شکار ہوگی ہے دجال کے بارے میں جو دیگر خبریں دی گئی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مرکوم ہیں ان سب کا اس وقت تفصیلی آتا میں جانبوج کر نہیں کر رہا ہے ایک سبب تو یہ ہے کہ خود مہترم ڈاکٹر عصار عمر صاحب نے اس پر کافی بات کی اور آج کل یہ موضوع ایسا ہے کہ لوگ اس سے دلچسپی بھی لیتے نہیں اس وقت ہم نے جو اللہ کے نبی نے ایک بات ہمیں بتا دی کہ سورہ کاف وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے ہم نے ایک بات تو یہ دیکھنی ہے کہ شدید ترین فتنوں میں سے سب سے اشد جو ہے سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے تحفظ کا ذریعہ سورہ کاف کی ایک روایت میں ابتدائی دس آیا تھے ایک روایت میں آخری ہیں اور ایک وہ روایت ہے جس میں کہا جو جمعہ کے دن پوری سورہ کاف پڑے گا اسے ایسا نور مل جائے گا ایسی سمجھ عطا ہو جائے گی اسے دین کی وہ گہرائی نصیب ہو جائے گی دیکھنا مشکل نہیں رہ گا پڑھا لکھاؤ کیا ان پڑھو لہٰذا ہم نے فوکس اس پر کرنا ہے آج اس موقع پر اس سورہ مبارکہ کی ایک سو دس آیات ہیں بارہ رکوع ہیں بظاہر متفرق جو ہے وہ موضوعات اس میں زیرے بیس آئے ہیں لیکن اگر ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی تامنا بانا ہے کہ جس میں یہ پوری سورہ مبارکہ بنی ہوئی ہے اور جو بھی واقعات بھی آئے ہیں وہ بھی اس خاص جو مرکزی مضمون ہے اس سے متعلق ہے اس دجال کے حوالے سے یا دجالیت کے حوالے سے ایک اور جو اہم ترین بات یہ ہے کہ دجال کا شکار ہونے کا زیادہ امکان انہی لوگوں کا ہوگا کہ جیسے میں نے کہا کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کے دلدادہ ہوں یا دنیا پرست ہوں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سورہ کاف اور سورہ بنی اسرائیل یہ دونوں جڑ کر آئی ہیں اور قرآن وزید کے درمیان میں ہیں اور ہم نے پرسو ایک حدیث سنی تھی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے پوچھا گیا ما جلاوہا یا رسول اللہ اس دل کے زنگ کی جلا کیا ہے کیسے اس کو تازہ کریں اس کی تجدید کیسے کریں اگر زنگ آلود ہو جائے حضور نے فرمایا قصرت و ذکر القرآن تلاوت القرآن تکسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن با کسرت موت کو یاد کرنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے اس حدیث کو کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گی تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر پانی کے اوپر کی جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی کسیر تو ہوگے لیکن تمہاری جان کوئی نہیں ہوگی اور اس کے سبب وہ بیماری ہوگی جسے وہن کہتے ہیں اور وہاں یہ بیماری ہے کہ حبت دنیا و قراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت ناپسند ہو جانا ہے کہ کوئی بچہ بھی اگر کہہ دے کہ ابا جی مرنا ہے تو کہہ دے بیٹا ایسی باتیں زبان پر نہیں لاتے ہیں جو گوئے ہیں ناپسندی در ترین بات ہے اس کو زبان پر نہیں لاتے ہیں تو موت ناپسند ہو جانا ہے تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ زور تلاوت القرآن پر ہے اور سورہ کحف کے اندر زیادہ زور اس دنیا کی بے بزاتی پر اس کے بے ثباتی پر اس کے فانی ہونے پر اس کے ایک فریبی زینت ہونے پر زینت بھی وہ زینت جو انسان کو جھاکا دینے والی ہو جھانسہ دینے والی ہو فریب میں مبتلا کرنے والی ہو تو گویا سورہ کحف اور سورہ بنی اسرائیل مل کر اس حقیقت کی تکمیل کر دیتی ہیں کہ جو کسی قوم کے زوال کا باعث بھی بنتی ہے حب الدنیا وقراہیت الموت اور جو دلو کے زن کو دور کرنے کا بھی جو علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھی اگر ان دونوں صورتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے حوالے سے اس کا بھی علاج ہے تو جو سورہ کحف ہے یہ در حقیقت دنیا کی حقیقت کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتی ہے اب جو اس کے مضامین پہلا رکوع اور آخری رکوع بہت جامعے ہیں اور اصولی باتیں آئیں درمیان میں بھی کچھ رکوع ایسے ہیں جن میں انہی اصولی باتوں کو ایک دوسرے پیرائے میں دورایا گیا ہے اور کچھ واقعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے کچھ قصے ہیں کچھ اساتیر الاولین ہیں اب یہ ہمارا کام ہوگا کہ ہم انہیں اساتیر الاولین کے انداز میں پڑھتے ہیں یا یہ کہ آج کے دور پر ان کو منطبق کر کے کچھ دجالیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنے لئے سبق اور رہنمائی تلاش کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس پہلے رکوع کی طرف آئیے اس میں کئی مضامین آئے ہیں جن میں سے ہمیں اس وقت سرسری گزرنا ہوگا پہلی ہی آیت میں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہوتا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے شماریں لیکن اس کی تمام رحمتوں میں سب سے اونچی رحمت جو ہے الرخبان علم القرآن وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ تو سب سے بہترین جو اللہ کی نعمت ہے یا جو سب سے اونچی رحمت ہے وہ یہ کتاب ہے لہذا جو انسان کو رحمت اور نعمت ملے اس پر شکر واجب آتا ہے لہذا سب سے پہلے اس شکر کا ذکر ہے اَلْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابِ کتاب اتاری وَلَّمْ يَجْعَلْ لَهُ اِوَجَا یہ دو باتیں یہاں پر نوٹ کر لیجئے اس کتاب کے دو ساتھ خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ایک یہ کہ اس میں ایوج نہیں ہے ایوج کس چیز کو کہتے ہیں کجی کا ہونا تیڑ ہونا کیا مطلب یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو دوسرے انداز میں آیا ہے کہ جیسے سورہ بکرہ کے شروع میں فرمایا کہ ذَلِكَلْ كِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ وہ کتاب ہے جس کے مضامین میں جس کے حکام میں کوئی شک نہیں اس لئے کہ جب ایک انسان کوئی بات کرے گا کوئی فلسفہ پیش کرے گا کوئی فکر دے گا کوئی سوچ دے گا کوئی آئیڈیالوجی دے گا تو وہ اغلاد سے پاک یا مبررہ نہیں ہو سکتی وہ خود پرفیکٹ نہیں ہیں لہذا اس کی فکر و سوچ میں بھی پرفیکشن کا ہونا ممکن نہیں ہے یہاں پر یہ اس کا کلام ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہے جیسے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر کمی سے ہر اعتیاج سے وہ پاک اور مبررہ اور ہر خوبی سے متصف ہے یہی دولوں باتیں ہیں کہ جو جوڑے تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف کی ابتداء بنتی ہے سبحانہ اور یہاں الحمدو وہ سبحان ہے پاک ہے ہر عیب ہر نقص سے ہر کمی سے ہر اعتیاج سے اسی طرح الحمد یہ تقاضی اس بات کا ہے کہ ہر خوبی ہر امدہ چیز ہر بہترین شہ کا اس سے وہ متصف ہے لہذا اس کا جو کلام ہے اس کے اندر بھی کوئی کجی نہیں ہے کوئی تیڑ نہیں ہے اب یہاں اس خود ایک بات سامنے آتی ہے کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہئے کہ جو اس کا حامل ہو اس کے کردار میں اس کے عمل میں اس کی سوچ میں اس کے فکر میں بھی کوئی کجی اور تیڑ نہیں ہونی چاہئے یہی وہ بات ہے جو اگلے الفاظ میں بھی آ رہی ہے کئی من یہ سیدھا ہے لہذا سیدھا رکھتا ہے اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی کہ اِنَّا حَاظَلْ قُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِيْهِيَا اَقْوَمْ بے شک یہ وہ قرآن ہے جو رینمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اس کو ماننے والے سیدھے چلیں گے اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبَّنْ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَادَىٰ اَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ تو سویًّا عَلَىٰ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ وہی چلے گا جو اس کو اپنا رینماء بنائے گا اب یہاں یہ مسئلہ بھی حل کری لیتے ہیں کہ قرآن ہی کہتا ہے اور اس کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جی قرآن امام ہے یہ الہدا ہے لیکن یہ گمراہ بھی کرتا ہے اپنے بھی کہتے ہیں ذرا سمجھانے کے لیے بیگانے بھی کہتے ہیں تنقید کرنے کے لیے تو اچھی طرح سوچ لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ہے تو الہدا کہ یہ من بھی ہے اس میں کوئی عوج بھی نہیں ہے اس کو پڑھنے والا کبھی تیڑا بھی نہیں ہوگا لیکن تیڑا وہ ہوگا گمراہ نہیں ہوتا ہے اس کے ذریعے سے مگر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں فسک ہو اور جس کے دل میں فسک ہو بول یا بن جائے تب بھی گمراہ ہو جائے گا سورہ عراف میں جس بلم بن بہورہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے اس کو آیات عطا کی تھی کرامات دی تھی بہت بڑا مقام دیا تھا لیکن یہ کہ وہ ہوائے نفس کا شکار ہو گیا جب وہ ہوائے نفس کا شکار ہوا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا فاطمہ اس شیطان فقان من الغابین تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے تو قرآن گمراہ نہیں کرتا یہ گمراہی کا ہونا یا نہ ہونا یہ اصل میں ذاتی معاملہ ہوتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی فسک ہے اور قرآن نے اس فسک کو بھی ڈیفائن کر دیا وہاں باقی اس پر ہم اپنے ردے لگاتے رہیں تو وہ ہمارا کام ہے اللہ نے بات کو جو ہے وہ نامکمل نہیں چھوڑا صاف بتا دیئے یہ فاسق کون ہے یہ فاسق وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیں وہ جو عید ہمیں بتایا گیا ایک آپ کی کمیٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو آپ نے توڑ دیا اب اگر بیعت کرنے کے بعد اس کے اندر اس نے بددیانتی کی ہے خیانت کی ہے تو یہ گویا اس نے فسک کا پہلا پتھر رکھ دیا ہے اور کون ہے اللہ سے عید کر کے توڑنے والے جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو منقطع کرنے والے اللہ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے عام طور پر لوگوں کو یاد رہتا ہے سلائے ریمی ٹھیک ہے سلائے ریمی کا بھی اللہ نے حکم دیا یعنی ریمی رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ان میں توڑ پیدا نہ کرنا ہے بلکہ یہ سلائے ریمی کا دائرہ پوری نو انسانی تک وسیع کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے بڑھ کر جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے جس کے توڑ کرنے کا مطلب منشدہ شدہ فی نہ رہے جس نے اس میں توڑ پیدا کیا وہ پھر سیدھا گیا آگ میں اس میں داخل کیا جائے گا وہ کیا ہے اور یہ حکم حضور جو دے رہے ہیں ایک روایت میں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے یہ جڑ کر رہنا جماعت کی زندگی میں یہ اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا کہا ہے تو وہ پکا فاسق ہے جس کو ایک دفعہ دین کی سمجھ آئی ہو اور وہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہوا ہو کہ جو اللہ کے دین کی حکامت کے لیے جدوجود کر رہی ہو اور اس کے بعد اس سے نکل کر اس نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہو اس سے بڑھ کر فاسق کوئی ہے نہیں ایسے فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے باقی جو خلوص سے اخلاص سے ہدایت کی طلب کی خاطر طلب صادق لے کر قرآن کے سامنے بیٹھے گا تو اللہ تعالی کیا ظالم ہے کہ وہ اسے اپنی کتاب کے ذریعے سے پھر گمراہ کرے تو یہ خناس اپنے اندر کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں اگر وہ اندر خلوص اور اخلاص ہو تو کم از کم قرآن گمراہ نہیں کرتا کوئی اور بزرگ کرتا ہو تو مجھے نہیں پتا ہے تو یہ سیدھا ہیں اور اس میں کوئی قجی نہیں جس کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ یہ قج نہیں کرتا سوائے انہیں کہ جن کے دلوں میں زیر پہلے سے موجود ہو اب اس کے بعد جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ براہ راست اصل میں متعلق ہے ہمارے آج کے جو بھی جس پسے منظر میں ہم یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر خاص طور پر کہا گیا ویسے تو حضور سے کہا گیا تھا کہ آپ خبردار کر دیں ان کو کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے خبردار کر دیں یہاں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو بغیر عیوض ہے اور جو قیمن ہے اب باس کا ایک ترجمہ کیا گیا عذاب ایک ترجمہ کیا گیا جنگ دونوں ترجموں کا ایک ہی مطلب بن سکتا ہے اس لئے کہ جنگ بھی اللہ کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے اللہ کے عذاب کی جو تین صورتیں بیان ہوئی ہیں سورہ انام میں آیت نمبر 65 میں ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ آسمان سے عذاب نازل کرے دوسری یہ ہے کہ اللہ زمین پاؤں کے نیچے سے عذاب نکالے اور تیسری کیا ہے قوم کو گروہ میں تقسیم کر کے لڑا دے تو باسن شدیدن کچھ مترجمین نے اس کا ترجمہ عذاب کیا ہے آفت کیا ہے اور کچھ نے پھر اس کا مفہوم جیسے مولانا مناظر حسن گلانی جنگ لیا ہے اور دونوں کی گنجائش بھی ہے عربی زبان کے اعتبار سے اور دونوں میں تطبیق بھی ممکن ہے اور وہ تطبیق میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دی کا ذکر قرآن مجید یہاں پر کر رہا ہے اس میں مولانا مناظر حسن گلانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ در حقیقت وہی جنگ ہے جس کو آج کل جس کو ڈائٹس صاحب نے بھی بڑی وضاعت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ آرمگرڈان کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس کے لیے جو تیاریاں اس وقت جاری ہیں جس کی تمہید ہے اصل میں افغانستان پر حملہ کرنا یہ او باسن شدیدن ایک قضیم جنگ ہوگی ایک بہت ہلاکت خیز جنگ ہوگی احادیث میں جو بھی اس کی خبریں آئیں ہیں جیسے کہ آپ ان دنوں میں بھی ہم نے سنا کہ سو میں سے نینانوے آدمی مارے جائیں گے عیسائی لیٹریچر میں جو اس کے بارے میں ملتا ہے وہ تو یہ کہ اس زمین کے اوپر جتنے ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے گا بچے گا وہ کہ جو اوپر بادلوں پر چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کر جو یعنی مسیح علیہ السلام جن کو اپنے پاس رکھیں گے اوپر اٹھا کر وہ بچ جائیں گے باقی کوئی بھی نہیں بچے گے اور ویسے عجیب بات یہ کہ ہمارے ایک بزرگ بزرگ بمانہ عمر یعنی کوئی علمی اعتبار سے بزرگ نہیں لیکن عمر ان کی کافی تھی وہ بتا رہا تھے کہ سکھوں کے ہاں بھی یہ ہے کہ پچاس کوز پر ایک دیا جلے گا یعنی اس درجہ تباہی آئے گی بربادی ہوگی کہ اتنے اتنے فاصلوں پر جو ہے وہ انسان باقی رہ جائیں گے باقی بربادی ہو جائیں گے واللہ و عالم کس درجہ کی ہوگی اس لئے کہ دولو طرح کیا رہا ہیں ایک یہ کہ یہ جنگ جو بھی ہوگی باسن شدیدن یہ ایک لیمیٹڈ ایریا میں ہوگی اور وہاں سو میں سے نینانوے مریں گے اور ایک یہ کہ یہ عالمی ہوگی اور دولو کے لئے دلائل اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اس لئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پر یہ فرمایا کوئی بستی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے حلاق نہ کریں اور حلاق نہ بھی کریں تو کم از کم اسے عذاب کے شدید جڑ کر دیں اور اس میں حدیث میں تو مدینہ کو بھی مستثنائی نہیں کیا گیا کہ دو جڑکے تو وہاں بھی لگیں گے دو زوردار کوئی دماغیں ہوں گے یا کوئی جڑکے ہوں گے جس کے نتیجے میں تمام منافقین مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے صرف اہل ایمان مدینہ میں رہ جائیں گے تو کوئی بستی نہیں ہے جس کو ہم حلاق نہ کر دیں اور اگر حلاق نہ کریں تو کم از کم اسے شدید عذاب کا جڑکہ ضرور دے دیں یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں جو اس کی جوڑا صورت ہے اس میں آ گیا لہذا ان لوگوں کی رائے بھی بے وزن نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی حلاقت ہوگی جس کے اندر بہت سے لوگ گویا مارے جائیں گے اور ظاہر ہے قرآن اگر خبر دے رہا ہے کہ باست شدید ہوگا تو پھر یہ کہ کوئی بڑی بات ہوگی دوسرے اس کی صفت یہ ہے کہ یہ ملہ دن ہو ہے جنگیں ہوتی ہیں ان کے اسباب دنیا میں فرام ہوتے ہیں اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا گویا ایک استدراج کا ایسا عمل ہوگا کہ ہر کوئی سمجھ رہا ہوگا کہ میں گین کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں کوئی تیل کے زخیروں پر قبضہ کرنے کے لئے کر رہا ہوں سونا ہے اکٹھا کرنے کے لئے جو آئیں گے مقامی لوگ کہیں گے کہ ہم کیوں نہ اب یہ ہماری شئے ہیں ہم اس کو حاصل کریں تو گویا اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا مل لدن ہو اور یہ اسباب لدنی اس طور پر ہوں گے جیسے علم لدنی ہوتا ہے اس طور پر اس جنگ کے اسباب لدنی ہوں گے گویا ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ جنگ نوئے انسانی پر مسلک کرے گا پوری نوئے انسانی مجرم ہوگی اور اس کو اس کی سزا دی جائے گا لیکن یہ قرآن ساتھ ہی بشارت دیتا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِخَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنًا کہ وہ ایمان والے جو محنت کرتے ہیں میں نے ذرا تھوڑا سا مختلف سا ترجمہ کر دیا ہیں اب وہ محنت کرنے کے اندر ذرا تھوڑا سا غصت ہے نماز پڑھتے ہیں تو بھی محنت ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں تو بھی محنت ہے اور اس محنت کے اندر جہاد و کتال بھی سارا آ جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ عمل کا لفظ ان سب چیزوں پر محیط ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْحَرِ اب اس عملِ صالح کے اندر تواسیب الحق اور تواسیبِ صبر بھی موجود ہے اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی موجود ہے کہ وہ بھی عمل ہے تو اسی طرح جب عمل کا ترجمہ آپ ایمان اور عمل جوڑ کر آئیں تو وہاں عمل کو اس کے محدود معنی میں نہ لیں بلکہ اس کو اس وسیع معنی میں لینا چاہئے اور اس لئے میں نے یہ ترجمہ اختیار کیا کہ جو ایمان لاکر پھر محنت کرتے ہیں یعنی اس ایمان کی غیرت کے تقاضے پورے کرتے ہیں آپ اللہ پر ایمان لائیں جو بادشاہ حقیقی ہے آپ نے اس سے وفاداری کا عید کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہئے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بغاوت کرے اور یہ کہے کہ وہ جو پوری دنیا کا اور کائنات کا مالک ہے اور بادشاہ ہے اس سے بہتر قانون میرا ہے تو اس سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں تو آنگ لگ جانی چاہیے انہیں غصہ آنا چاہیے انہیں غصے میں کامپنا چاہیے اور یہ بات کوئی تہذیب کے خلاف نہیں سمجھنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس درجے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ فینیٹک ہو گیا ہے تو صحابہ کو لوگ حضور کو مجنون کہتے تھے تو آخر کوئی بات تھی نا کچھ آثار تو تھے نا جس کی وجہ سے کہتے تھے وہ یہی تھی یہی دیوانگی تھی اللہ کے خلاف بات اور اس کا کم سے کم تقاضہ یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کو اس کا مقام نہ دے رہا ہو اس کی باتوں کا مزاق اڑا رہا ہو ہلکا سمجھ رہا ہو اس کی محفل میں مت بٹھو اڑ جاؤ یہ کم سے کم تقاضہ ہیں لہٰذا جو محنت کرتے ہیں ان کے لئے بشارت ہیں اور وہ بشارت دنیا میں بھی ہے اور وہ بشارت آخرت میں تو ہے ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو نامراد دی کرے گا اس کے لئے وہ خبریں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گی ہاں وہ دنیا سے چلے بھی جائیں مجددِ حلقِ ثانی جا چکے شاہ وعلی اللہ جا چکے اقبال جا چکے مودودی جا چکے اور ہم بھی ہو سکتے ہیں چلے جائیں لیکن آج جو کام اس دنیا میں ہم کر کے جائیں گے یہ اکارت جانے والا نہیں ہے اس لئے کہ اینڈ ریزلٹ میں پھر جو آنا ہے اس کا جو نتائج نکل کے رہنے ہیں تو گویا بشارت تو ہمارے لئے ہے ہمارے لئے حسرت نہیں ہے کہ آخرت میں کہیں کہ ہم نے جو دنیا میں کیا تھا وہ سارا غلط ہو گیا ہے نہیں ہمارے لئے خوشخبری ہے کہ ہمارے کیے کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عجرِ حسن ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اب اس کے بعد خاص طور پر ذکر آ گیا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے مفسرین نے اسے خاص بھی کیا عام بھی کیا ہے خاص اس معنیوں میں کیا کہ یہاں پر خاص طور پر نسارہ مراد ہے اس لئے کہ جب قرآن مجید ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے صرف اس یہ ایڈیم استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد نسارہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ بیٹا یہود نے بھی کہا ان کے ایک فرقے نے کہا پورے سارے یہود نے نہیں کہا ایک فرقے نے کہا اور بیٹیاں اللہ کے لئے قریش نے بھی بنائیں تو گویا عمومی طور پر وہ تمام جنہوں نے اللہ کے لئے اولاد تجمیز کیا وہ سب اس میں آ جائیں گے لیکن سیاک و سباق قرآن کا ایڈیم اور یہ دو سورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف اس لئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر یہود کا جیسے سورہ بکرہ میں یہود کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں نسارہ کا ذکر ہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا ذکر ان کی تاریخ کا بیان ان کی تاریخ کے دو عرود دو زوال اور آخری دور کی پیشنگوئی اور یہاں پر در حقیقت آخری دور سے متعلق نسارہ کے یہ جو اس وقت عقیدہ ہے تسلیس کا یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے جو نتائج آخری زمانے میں جا کر ظاہر ہوں گے اس سے متنبع کیے جانا ہے خبردار کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے لئے بیٹا ہے یعنی عیسائی اور یہاں در حقیقت سمجھ لینا چاہیے کہ آج جو کرسچینٹی ہے یہ در حقیقت پاپائیت ہے اس کا حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی تعلق سرے ہی سے نہیں بالکل ہی کوئی تعلق نہیں یہ جو سینٹ پال تھا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا امثر ہے لیکن ان کی زندگی میں ایمان نہیں لیا یہ بارہ آواریوں میں شامل نہیں ہے زندہ سلامت یروشلم میں وجود ہے یہودی ہے ان کے انتقاء ان کے رفع سماوی کے بعد دنیا سے وہ اٹھ جانے کے بعد اس نے عیسائیت قبول کی اور چونکہ بہت ہی ذہین فتین اور محنتی آدمی تھا تو یہ عیسائیت پر اوپر چھا گیا چنانچہ عیسائی دنیا میں عیسائیت کے بانیوں کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ پر اسے بلند مقام آسے لے جو دی ہنڈرڈ کے مصنف نے تو یہ لکھا ہے کہ دراصل کرسچینٹی تو پھیلائی سینٹ پالنے اس نے سب سے پہلے اب آپ اسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تجدید کی یا تجدد کیا جو بھی اب آپ اس کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں اتنا فتوہ آپ اب دے سکیں گے کہ اس نے پہلی بات یہ کی کہ دیکھو حضرت مسیح جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے وہ ان کو سولی ہو گئی لیکن یہ کہ اللہ نے زندہ کر کے دوبارہ آسمان پر لے گیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اللہ نے بیٹے نے اپنی قربانی جب دے دی تو در حقیقت جو گناہ حضرت آدم نے کیا تھا اور اب بنی آدم اسی گناہ کی ایکسٹینشن میں لگے ہوئے ہیں ملکہ اسی گناہ کی یہ نتائج ہیں جو اب ظاہر ہو رہے ہیں تو ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس شخص کا کہ جو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مان تیسرا کام اس نے یہ کیا ہے حضرت مسیح تو آئے تھے صرف بنی اسرائیل کی اداعق کے لئے حدل بنی اسرائیل لیکن یہ کہ رسولان اللہ بنی اسرائیل لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ساری نو انسانی تک اس مذہب کو پھیلانا ہے یہ تین کام کیا اس نے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیح بڑی آسان ہو گئی آپ نے جنت بھی حاصل کر لی اور ہاتھ سے شراب بھی نہیں چھوڑنی پڑی اس لئے کہ اس شراب پینے کے گناہ کا کفارہ تو وہ حضرت مسیح دے گئے آپ نے جو عیاشی کرنی ہے جہاں تک گھوڑے دوڑانے ہیں جس کونے میں ڈول ڈالنا ہے کیجئے کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کلب میں جانا ہے جائیے کوئی پرابلم نہیں تھوڑے سے پیسے جا کے دے دیجئے جو پادری نمائندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی تھوڑا سا جرمانہ لے گا ٹول ٹیکس تو ہوتا ہے یہ وہ ادا کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کی گلو خلاسی ہوگی اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو پھر اب ایسا مذہب اختیار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے لہٰذا یہ پھر جسے کہتے ہیں دن دگنی رات چوگنی اس نے ترقی کرنا شروع کر دی کچھ اس وقت مخلصین بھی تھے جو آگے پیچھے نکل گئے جن میں سے کچھ کا ذکر آگے آ رہا ہے جو اصحاب کاف کی صورت میں شاید وہ بھی تھے جن کا ذکر صورہ یاسین میں آیا ہے لیکن یہ کہ جس جس کا قبضہ ہو گیا ہے یہ تو پلاٹ کے کونوں خدروں میں رہ گئے نا کوئی غارو میں چلے گئے کوئی کسی دیات میں چلے گئے لیکن جس نے پورے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے بیریہ ٹاؤن والے پر وہ سینٹ پال تھا اور آج کی عیسائیت در حقیقت یہ سینٹ پال کی عیسائیت ہیں انہوں نے ہی اپنے لیے نصارہ کا نام استعمال کیا ہے پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی کہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل کوئی سند نہیں ہے ویسے تو یہ آج کی سائنس کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم اسی چیز کو مانیں گے جو ثابت کریں گے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج کل کوئی آج تک کوئی بیوی تو ثابت نہیں کر سکے لیکن اولاد ثابت کر لیے یہ ایک پرابلم اپنی مالہ ہم بہی من علم ان کے باپوں کے پاس بھی کوئی نہیں تھا لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے ان کے موں سے بہت بھاری بات نکل لیے یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے تھوڑی سی اب تفسیر بھی رائے بھی چلے گی اس کے بغیر یہ قرآن ابھی تک تو اساتیر الاول ہی نہیں رہے گا پھر لہذا میں اجازت چاہوں گا اس کی یہاں پر نوٹ کر لیجئے اب حضرت مسیح کا وہ مقام تو نہیں رہا یا سینٹ پال کا وہ مقام نہیں رہا اب وہ مقام لے لیا ڈاروین نے اب وہ مقام لے لیا اڈلر لیں اب وہ مقام لے لیا فرائیڈ نے میں یہ کہنا چاہوں گا مالا ہم بہیم من علم ولالے آبائیم جو وہ دعوے کرتے پھرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس بھی کوئی واقعہ تن سائنٹیفک نالج نہیں ہے تھیوریاں ہیں نظریے ہیں جو وہ بھونٹے پھرتے ہیں اور ہوائے نفس کے پجاریوں کو وہ بھلے معلوم ہوتے ہیں مالا ہم بہیم من علم ولالے آبائیم لیکن جو باتیں جو نظریے انہوں نے گھڑے ہیں یہ بہت بڑے ہیں ان سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی بربادی اور ہلاکت آئے گی دنیا میں انسان جب ہوان بنے گا ٹھیک ہے خندی ریاشی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کتے اپنی زہر خواہش جو ہے وہ ہر وقت کوری کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ کتے پھر لڑتے بھی ہیں اور جب لڑتے ہیں تو بہت بری درہ لڑتے ہیں لہٰذا فَلَعَلَّكَ بَاقِ اُن نَفْسَكَ عَلَا آثَارِهِمْ اے نبی جو انہوں نے یہ عقیدہ بنا اس لئے کہ انہوں نے ایک علم کی بنیاد غلط اصول پر استوار کر لی یہ چیزیں جب آگے چلیں گی تو پھر کیا کیا جرائم اور کیسے کیسے بدنما قسم کے نظریے جو ہیں وہ وجود میں آئیں گے اے نبی ان کے جو نتائج اور آواقب ہیں اس پر شاید آپ اپنی جان گھولا لیں گے اپنے آپ کو حلات کر ڈالیں گے اس افسوس میں اگر یہ اس کتاب پر اس حدیث پر اس کتاب پر جس میں کوئی وجہ اور کوئی تین نہیں ہے اس پر یہ اگر ایمان نہ لائے اور ان کے یہی نظریات دنیا میں پھیلتے رہے تو اس کے جو نتائج نکھ لیں گے وہ اتنے اندوہناک ہوں گے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو غم سے گھولنیں گے فَلَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ لَا عَسَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَازَ الْحَدِيثِ اَسْحَفَانِ اب اس کے بعد ایک بنیادی بات کہی کہ دیکھو یہ سارا کیوں ہوتا ہے انسان اس طرح کے غلط نظریہ کیوں بناتا ہے متجدد کیوں بنتا ہے اور متجددین کے لوگ گرویدہ کیوں ہوتے ہیں ان کی باتیں انہیں بھلی کیوں لگتی ہیں ہم کل سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے اور حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے کتابیں پڑھیں اگر طبیعت کبھی نہ ہو اب سردہ ہو تو کتاب پڑھیں اشاش بشاش ہو جائے گی ایسی اذکار رفتہ قسم کی توجیات کی ہیں سر سید احمد خان نے غلام احمد پرویز نے غلام احمد قادیانی نے اور آدمی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت پڑے لکھے لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں کیا ان کی شخصیت میں کوئی کشش ہے ان کے الفاظ میں کوئی جادو ہے ان کے نظریات میں کوئی کمال ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اصل میں ہم نے دنیا کو زینت بخشی ہے انہ جالنا مالالارض زینت اللہ ہے بے شک یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہاں کا سٹیٹس ہے یہاں کا اقتدار ہے یہاں کی چودراتیں ہیں یہاں کے جبے کبے ہیں یہاں کی اور دستاریں ہیں فضیلتیں ہیں مال و دولت ہے اولاد ہے گربار ہے کمبہ قبیلہ ہے حسب و نصب ہے جائدادیں ہیں کراؤنز ہیں میڈلز ہیں سلوٹ ہیں اس سب کے اندر کشش ہے کے نہیں ہے یہ ساری پرکشش چیزیں ہیں یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں بالکل اس طرح کھینچتی ہیں ذرا سوچئے اپنے آپ کو لے جائیے اس ماحول میں آپ کے گھر میں چولا جلا چولا تو جل سکتا ہے لیکن اس پر چلانے کے لئے کچھ نہیں ہے دن ہے ہفتے کا اور ہفتے کے دن کچھ بھی کاروبار کرنا آپ پر بند ہے اتوار پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ کچھ مچھلی نہیں آئی آپ بھوکے ہیں بچے بلک رہے ہیں اور ہفتے کے دن آکے مچھلیاں اچھر رہی ہیں آپ پکڑ نہیں سکتے کیا کمال ہو رہا ہے یہ تو بالکل وہی بات ہوئی نا درمیانے کہہ رہے دریا تفتہ بندم کردائی و بازمی گوئی دامن ترمکون حشار واش بھوک لگی ہوئی ہے مچھلیاں اچھر رہی ہیں نہ کھا نہیں سکتے آپ گئے مفتی صاحب کے پاس انہوں نے کہا نہیں ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا مولوی صاحب کے پاس نہیں ہو سکتا متجدد صاحب کے پاس تشریف لے گا انہوں نے کہا سوچتے ہیں کل آئیے گا کل آئے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ایک نالی بنا لیتے ہیں آگے گڑا کھوڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو ہانکر ادھر پابند کر دیتے ہیں پکڑتے نہیں مفتی صاحب پوچھیں تو کہنا نہیں پکڑی اور اتوار کو پکڑ لیں گے کم از کم یہ کہ پیر منگل بوت تو کھائیں گے مسئلہ حال ہو گیا تو اب پوری قوم مفتی کے پاس جائے گی مولوی کے پاس جائے گی یا متجدد کے پاس جائے گی بتائیے نا میرے ساتھ ہو تو کیا کروں بوکا مر رہا ہوں میں بھی کہوں گا جناب یہ تو اس سے تو بہتر ہی ہے چلیں کچھ اس بندے نے مسئلے کا حال تو نکالا ہے واری گریٹ اور سمارٹ سکالر آف پریلیجن اب آپ سمجھ گئے کہ لوگ ان کے دیوانے کیوں ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی شخصیت پرکشش ہوتی ہے نہ یہ جاذب نظر ہوتے ہیں نہ ان کے الخاظ میں کوئی جادو ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دل نہیں دل نہیں یہ پیٹ پر انگلی رکھ کر بات کرتے ہیں تو آدمی کو بات جیسے پیٹ کی لات برداشت نہیں ہو سکتی اسی طرح پیٹ پر انگلی رکھ کر جو بات کر رہے وہ فوراں سمجھا جاتی ہے اور وہ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ زینت ہم نے دنیا کو بخشی ہے اور جو اس زینت کے دلدادہ ہوں اور جب دین ان کی راہ کی رکاوٹ بن رہا ہو تو پھر یہ نہ سمجھو کہ یہ متجدد کہیں سے ٹپک پڑتے ہیں یہ بھی ہم ہی اتارتے ہیں امتیان تمہارا مقصود مچھلیاں کس نے بیجی تھی یہ امتیان تمہارا مقصود ہوتا ہے یہی دجال ہوتے ہیں یہی دجال فریب دینے والے آپ کچھ سے اللہ کا حکم توڑوا دیا اور آپ کو فریب یہ دیا کہ آپ نے نہیں توڑا ہیلا کیا ہے وہ مچھلیاں پکڑوانے والے ہوں وہ بے پردگی کروانے والے ہوں وہ سود کی علائش میں مبتلا کرنے والے ہوں اور آپ تو سنائے کوئی ویکنڈ میریج کے لئے بھی کوئی راستہ نکال لیا گیا ہے اور نکلنا چاہیے تھا اللہ جی کلے اور آدمی جب کچھ نکالنے پہ آ جائے تو نکال کے چھوڑتا ہے سوال ہی نہیں پیدا اللہ کا قانون کیا امریکہ کا کیا کسی کا قانون اس کی موچ مرودنا کوئی مسئلہ ہی نہیں آخر اللہ نے انسان کو اکلی ایسی دیئے تو یہ زیب و زینت حیات دنیا کے دلدادہ لوگ جو ہیں وہ ایسے دجالوں کی گریفت میں آتے وگرنہ ان دجالوں کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا ہے اور شاید اس دجال میں بھی ان لوگوں کے لئے کوئی کمال نہیں ہوگا جو آخرت کی زندگی کے طالب ہوں گے وہ دجال بھی گمراہ کرے گا تو انہی کو کرے گا جو اس حیات دنیاوی کے طالب ہوں یہ بالکل دو ٹوک بات ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں جو آخرت کا طالب ہوگا اس کو اس کے ماتھے پر کافہ راہ لکھا نظر آ جائے گا اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو جائے گا لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کو دین کے سارے دلائل اگر ازبر بھی ہوں گے تو اس کی گریفت سے بچ نہیں سکے گا ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا ہے اس دنیا کے اس ساری مکاریاں کرنے کے بعد بھی یہ ساری تجدد پسندانہ زندگی اختیار کرنے کے بعد بھی حاصل کیا ہے ایک دن چھوڑ جانا ہے سکندر جیسا شخص دنیا سے گیا تو دنوں ہاتھ کھالی تھے تم نے جتنی ترقی کی ہے جتنا اس کا سنگار کیا ہے جو اس کو تم نے جو ہے وہ کمکموں سے سجایا ہے جو تم نے اس پہ سینکڑوں منزلہ بیلڈنگیں بنائی ہیں اس سب کو ہم چٹکل ویران بیدان بنا کر چھوڑیں گے اب اگر اسے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے جوڑ کر دیکھیں جو میں نے پہلے آپ کو سنا دی تو گویا قیامت سے پہلے ایک بڑی ہولناک تباہی آئے گی کسی نے یہ بھی بتایا کہ جاپانی اب بھی وہ ننجا اور تیر اور تلوار بازی وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کسی نے پوچھا کہ یہ اولڈ ایج فیشن تم نے کیوں ابھی تک پکڑا ہوا ہے تو کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں یہ دنیا واپس اسی پر آئے گی تو کوئی ان کے ہاں بھی مت ہو بھی کہ جس میں یہ بات ہے کہ یہ دنیا واپس اسی پر آئے گی تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ رونک جو خاص طور پر اس طور میں دو چند ہوئی ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا نشت ثانیہ میں کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات اور آخرت کے مقابلے میں حیات دنیاوی اور روح کے مقابلے میں تلزز جسم صرف جسم نہیں تلزز جسم جسم کے لئے لذتوں کی فران لگیریز اس چیز نے انسان کو حیوان بنا کر رکھ گیا یہ جو دجالیت جو آئی ہے یہی وہ دور ہے جس میں دنیا کی چکاچون میں اضافہ ہوا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کا دجالیت ہے یہ سنائی یہ سارا بناوتی جو کچھ بنایا ہے سنائی ہے یہ تو یہ جو چکاچون دنیا کی انہی تین چار سو سالوں میں بنی پرپی ہے اور پروان چڑھی ہے یہ سب واپس لپیٹ دی جائے گی آخرت یعنی قیامت کے دن تو ہو گا یہ پھر تو دنیا ہی لپیٹ دی جائے گی کائنات کی بسات ہی لپیٹ دی جائے گی لیکن اس سے پہلے بھی اس آرمگاڈان یا جو بھی کوئی بڑی جنگ عظیم ہوگی اس میں بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی اس لئے کہ تھوڑی تھوڑی کچھ ریت کے گروندے ہم نے بھی تو بنائے ہوئے ہیں لیکن یہ یقین کہ یہ سارا مٹ جانا ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے میں وہ غربت آسانی سے آ جاتی ہے وہ جو حدیث میں آئی تھی اس کی طرف جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن یہ کہ اگر اس غربت کے مقابلے میں کچھ ہم نے بھی کوئی بسات بچھائی ہوئی ہو پھر آدمی کوئی تو مطمتے ہوگا اس سے تو پھر یہ کہ چلیں قیامت تک تو ہوتا رہے تو وہ ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بات اتنی اچھی نہیں لگتی کہ اس سے پہلے ہی ساری دنیا برباد جائے گی اب اس ساری صورت حال میں بندہ مجبعہ جب ایسی صورت بنی ہے جیسے کہ ہے بھی بندہ مومن کے کردانوں کو جو مختلف ہو سکتے ہیں مختلف حالات میں مختلف ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں اس گلوب کے اوپر مختلف جگہوں میں مختلف ہو سکتے ہیں اور تاریخی اعتبار سے تاریخی تسلسل کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں ان کو آگے بیان کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کرداروں کو تو ایک ہی دفعہ گزار لوں پھر وہ جو اصولی باتیں ان کی طرف ہم باپس آئیں گے اس میں ایک قصہ آیا ہے اصحاب کاف کا ایک قصہ آیا ہے وہ باغ والی کا جس کے دو باغ تھے اس سے آگے قصہ آیا ہے خضر اور موسیٰ کا علیہم السلام اور پھر قصہ آیا ہے ذلکر نین کا اور ذلکر نین کے قصے میں ذکر آیا ہے یاجوج ماجوج کا تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اصحاب کاف میں بہت اصحاب تیرول اولین آپ کو اب نہیں بتاؤں گا کہ اصحاب کاف کب تھے کتنے سو ساتھ رہے تین تھے پانچ تھے ساتھ تھے ان چکروں کو ہی چھوڑیے ہم نے سبق نکالنا ہے اور جلدی میں نکالنا ہے گڑی ایک گھنٹہ جا چکی آگے اصحاب کاف سب سے پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے پوری زور سے اپنی دعوت بادشاہ کے سامنے پیش کی ینگسٹرز تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جلیڈ کلاس کے تھے ان تک پہنچ گئی تعلیمات کسی نبی کسی رسول کی جو ان کے دل کی اور فطرت کی آواز تھی انہوں نے ماننی بادشاہ جو تھا وہ مشرک تھا اب ماننے کے بعد وہ بھاگ گئے نہ انہوں نے ان کی تبلیغ شروع کی پہلی بات یہ سمجھے اس حد تک تبلیغ ہوئی کہ شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی نوٹ کیجئے میں نے خاص طور پر آپ کو نوٹ کروایا کہ یہ اونچے گھرانوں کے افراد تھے ان کی شکایت کا بادشاہ تک پہنچنا اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت خال طور پر تبلیغ شروع کی ہوئی تھی بادشاہ تک پہنچنا بادشاہ کے دربار میں پیشی ہو گئی اب جو پیشی ہوئی ہے دیکھئے جو اعتماد ایک چالیس پنتالیس سالہ شخص کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ اٹھارہ بیس سال کے بچے کے اندر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا علم تجربہ کم ہوتا ہے لیکن یہاں پر قرآن مجید ایک عبید نقشہ پیش کرتا ہے کہ وہ نوجوان جب اس بادشاہ کے دربار میں پہ پورا دربار ہے بادشاہ کا جاؤ جلال ہے یہ نوٹ کیجئے کوئی میڈیا نہیں ہے کوئی آسمہ جانگیر نہیں ہے وہاں پر صرف بادشاہ نے ایک آنکھ کا اشارہ کرنا ہے اور گردن ادھر پڑی ہوئی ہے ویڈن نو ٹائم یہ معاول ہے ایک آج کے دیندار ہیں اوپر سے آئیں نیچے سے آئیں دائیں سے پورے دیں بائیں سے چھڑیں ان کے دل کی بات باہر نکل کر ہی نہیں دیتی ایک وہ اللہ کے بندے ہیں بادشاہ کے دربار میں کھڑیں اور جہاں گردن فوراں اڑنے کا امکان ہے اب سنیے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا وَرَبَتْنَا عَلَا قُلُو بِهِمْ ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کرتے بندہ مومن کو اپنے اوپر بروسہ نہیں کرنا چاہئے میں دجال کا مقابلہ کرلوں گا میں وقت کے جابروں کے مقابلے میں کھڑے ہوکے پورے زور سے اپنی دعوت پیش کرلوں گا اے اللہ استقامت دینے اللہ نے ان کو استقامت دے دی وَرَبَتْنَا عَلَا قُلُو بِهِمْ ان کے دلوں کو ہم نے جوڑ دیا مربوط کر دیا اس کام جب وہ کھڑے ہوئے یعنی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو دل ہم نے مضبوط کیے تو وہ اس کہنے کے قابل ہوئے انہوں نے کہا رَبُّ نَا ہمارا رَب رَبُّ سَمَاوَاتِ وَلْا عَرْضِ اس میں کچھ انڈرسٹوڈ ہے یہ ان بے وقوفوں کے رب تم ہو ہے یہ کہ نہیں ان بے وقوفوں کے رب تم ہو ہمارا رب رَبُّ سَمَاوَاتِ وَلْا عَرْضِ آگ لگ گئی ہوگی بادشاہ کو اور درباری سب نے تلواریں نکال لیوں گی لَنْ نَدُوَ مِنْ دُونِهِ الَحَن ہم اس کے سوا کسی اور دیکھئے مصبت انداز میں بھی کہہ رہے ہیں منفی انداز میں بھی کہہ رہے ہیں لگی لپتی کوئی نہیں گول مول ہے ہی نہیں مسلح کوئی ہے ہی نہیں بلکہ اگر بادشاہ کو پہلی بات سمجھنا آئی ہو تو ذرا منفی سلبی انداز میں بھی سمجھا دیتے ہیں اس کے سوا ہم کسی علاقوں نہیں مانتے یہ ہوتے ہیں وہ امامان برحق کے جن کی پیروی کی جانے جو اس انداز میں بات کر سکتے ہوں ایسی چونچنان کرنا کہ جس کا یہ مطلب بھی نکل جائے وہ مطلب بھی نکل جائے جہاں چاہو کھینچ کے لے جاؤ ٹھیک ہے ان سے کچھ کسی درجہ کی رہنمائی نہیں جا سکتی امام نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ ہے امامت کی شان لَنْ نَدُوَ مِنْ دُونِهِ الَحَن لَقَدْ قُلْنَا اگر ہم ایسا کہیں ازن تو ایسی صورت میں شت ہم بھی بے وقوب ہو جائیں گے تم تو ہوئی ہم بھی کہہ بیٹھیں تو بے وقوب ہوں گے احمق ہوں گے اس پر بھی بس نہیں کی کہ یہیں رکھ جاتے چلیں بات کوری ہوگئے اب کیا کسر رہ گئی تھی بات کہنے میں نہیں ہاو لائے قوموں نا یہ جو بے وقوب ہماری قوم ہے اتَّخَذُو مِنْ دُونِهِ آلِحَا اس الٰہِ عرض و سما کو چھوڑ کر اور اس نے معبود بنا لیا ہوئے ہیں لَوْلَا يَاتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِمْ بَيِّنْ اس پر یہ کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لے کے آتے دیکھیں شروع کہاں سے ہوا تھا مَا لَهُمْ بِهِمْ مِنْ عِلْمْ وَلَا لِعَابَائِهِمْ ان کو اپنے فلسفوں کے لیے کوئی حقیقی بنیاد ان کے پاس ہے ہی نہیں تامک تویاں مار رہے ہیں تو وہ بھی اپنی قوم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں یہ اٹکل پچو کے تیروں کی بنیاد پر بنائے ہیں تامک تویاں ہیں ساری اس کے لیے کوئی بیین دلیل تمہارے پاس کیوں نہیں ہے یہ ہے وہ بنیادی سبق جو ان سے ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کو اللہ نے ہدایت دے دی اب وہ ہدایت بیان کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پر گبرائے نہیں حق کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہت نہیں دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اقدام کرنا ہے اقدام کرنے سے پہلے آپ اپنی طاقت کا جائزہ لے لیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں لیکن ایک دوسری چیز ہے آپ نے حق بیان کرنا ہے اور حق بیان کرنے کے لیے صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے موہ میں زبان ہے یا نہیں بس اور اس چیز کو کہا گیا کہ سب سے بہترین جہاد اس کا ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق دیا تو دجال کے سامنے بھی وہی کھڑا ہوگا جس کے اندر یہ جررت رندہ نہ ہو کہ وہ حق بات کہہ سکتا ہو اب اس کے بعد وہ تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو کیسے تین سو سال تک سلائے رکھا وہ کتنے تھے اس وقت کیا جگڑا تھا میں اس وقت ان باتوں میں نہیں جا رہا جو اس دجالیت کے دور کے لیے ہمارے ساتھ لیے اصل سبق تھا وہ ہمارے پاس آگئے ہیں اب اس میں ایک چیز اور بھی پنا ہے کہ جب بادشاہ نے فیصلہ کر لیا ان کو مارنے کا ظاہر ہے کہہ دوں گے جیسے بھی لیکن یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ اونچی کلاس کے خاندانوں کے تھے تو کسی نے ان کو نکال دیا وہ وہاں سے نکل گئے کوئی آیا ہوگا بزرگ جو درباری کا بندہ ہوگا جسے پتا ہوگا آخر حضرت موسیٰ کے پاس بھی تو کوئی آیا تھا نا کہ دربار میں یہ معاملے چل رہے ہیں نکل جا تو کوئی ہمدرد ہوگا جس نے نکال دیا اب وہ جا کے گار میں بیٹھ گئے گار میں اللہ نے جب انہیں پہنچا دیا تو وہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ جب گار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تو فقالو انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدن کا رحمہ اے ہمارے رب خاص اپنے پاس تھے ہمیں رحمت سے نواز یہ کون سی رحمت مانگ رہے ہیں ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ سانس ہمارے لئے فائدہ مند ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے ہم جو نوالہ کھا رہے ہیں وہ غذاب بن رہی ہے یہ زہر نہیں بن رہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں یہ کون سی رحمت مانگ رہے ہیں یہ خصوصی رحمت لدنی رحمت مانگ رہے ہیں یہ لدنی رحمت کون سی ہوتی ہے جو آگ سے ابراہیم کو زندہ نکالتی ہے جو زکریہ کو بڑاپے میں بیٹا دیتی ہے جو عام دنیوی اصول سے ہٹ کر ہوتی ہے یہ رحمت لدنی ہوتی ہے من لدن کا رحمہ اے اللہ ہم تیرے خاص کام کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم پر اپنی خاص رحمت فرما دے اور نمبر دو یہ بہت اہم بات ہے جی وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَّدَا یہ ہم نے اپنے تائیں اپنی پوری سوچ لڑا کر اپنی پوری محنت اجتیادی بصیرت سے کام لے کر یہی سمجھا کے ازگار میں آ کر بیٹھ جائیں ضروری نہیں کہ اس معاملے میں یہی سٹریٹیجی بہتر ہو تو خاص اپنے فضل سے ہمارے لئے رہنمائی کا بندوبست بھی کر دے ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں ہم کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کر لیں کہ جو سرات مستقیم سے ہٹا ہوا کانشیہ سونا بہت ضروری ہے اور اس وقت ہم ایک غلطی کر رہے ہیں ہم سے مرادیاں بایسیت امت ہمارے سامنے جو راستہ آتا ہے بغیر اس سپیرٹ کو استعمال کیے یہ جو یہاں اصحابِ کاف کی سپیرٹ ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس راستے پر چھلانگ لگا دیتے ہیں وہ انتخابی سیاست کا راستہ نظر آئے تو یا کلاشنکوف کا راستہ نظر آئے تو جس بندے کے دل میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو اصحابِ کاف کے دل میں پیدا ہوا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ظلم کے خلاف دجال کے خلاف تاہوت کے خلاف کھڑے ہونے کا اس کو اپنے رب سے اس کا صحیح طریقہ کار بھی مانگنا چاہیے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَّدَا ہمارا عمر ہو گیا نا اب یہ عمر کیا ہوتا ہے دین یہ جو دین ہم نے افتیار کیا اس دین میں ہمارے لیے رشد کا سامان پیدا فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ دین کی بنیاد پر ہم کسی غلط پگڑیڑی پہ چڑھ جائیں اور فتنوں کے دور میں تو اور زیادہ دلگیری کے ساتھ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رشد کا راستہ دکھا دے تاکہ ہم اس پر چڑھیں اور ہمارے لیے تو بہت آسان ہے لَقَدْ قَعْنَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَطُنْ حَسَنَا وہ ہمارے سامنے بھی ہے اور محترم ڈاکٹر عصار حمد صاحب نے جس طرح ہمارے سامنے کھول کر بیان بھی کر دیا ہے اب اس پر تو ہمیں خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ایک کنوکشن ہونی چاہیے ایک اعتماد ہونے چاہیے اور دیکھئے کتنا محفوظ راستہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کسی کو کم بز کم گزن تو نہیں پہنچے گی نا ہاں ایک بات بتانا ہے اس میں بھول گیا کہ اس دجال کا مقابلہ کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے سامنے سے ٹل جائیں لیکن دعوت پوری پہنچانے کے باہت اگر آپ دعوت پہنچائے بغیر ہی مسلم سوسائیٹی غاروں میں جانے کی سوچ رہے ہیں بکری پکڑ کے جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ فراریت ہے یہ اصحاب اکاف کی سنت نہیں ہے اصحاب اکاف کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کے لئے اس سوسائیٹی میں رہنا محال ہو جائے آپ کی جان جانے کا اندیشے پیدا ہو جائیں اب آپ اس سوسائیٹی سے نکل کر اپنے لئے کوئی بیس کم کوئی القاعدہ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے دیں ہاں بنا سکتے ہیں اچھے اس بیس کم کیسے کیسے صورتیں ہوں گی وہ جا کے کاف میں بڑھ گئے اور ہندوستان میں علماء جا کر مدارس میں بڑھ گئے یہ کاف ہی کی صورت ہے اسی لئے اسلام کی نشت ثانیہ میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو لکھا تھا کہ بقول مولانا مناظر احسن گیلانی اتباع اصحاب کاف میں وہ اپنے کالاللہ اور کالالرسول میں لکھیں اس کے بعد ایک اصولی ہدایات آگئی ہے گویا اس سبق کا اس پورے قصے کا اللہ کی نگاہ میں سبق آموز پہلو کیا ہے اس سے سبق کیا نکلنا چاہیے وہ یہ ہے نمبر ایک یہ اب حضور سے خطاب ہے اور حضور کے حوالے سے جب قرآن میرے پاس آگیا تو جو قرآن کا کاری ہے اس سے خطاب ہے اب کوئی کاف نہیں ہوگی جس دور میں ہم محمد الرسول اللہ کو بھیج رہے ہیں اس میں کوئی ایسا پاڑ نہیں ہے جو سیٹلائٹ کی نگاہ سے اوجل ہو اور پٹواری کے ریجسٹر سے غائب ہو تو اصحاب کاف کی ایک اور صفت بیان ہوئی تھی قرآن نے کی اصحاب کاف ور رکیم اور رکیم کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے ایک تو یہ کیا گیا کہ وہ تختی جو خزانے میں رکھی ہوئی تھی لیکن ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ صحاب کتاب تھے یہ جو نکل کے گئے ہیں تو اور اسباب ساتھ لے کے نہیں گئے بلکہ کتاب ساتھ لے کے گئے کہ اس کو پڑھیں گے اور ویسے بھی بندہ مومن کے لیے مشکل حالات میں اس کے جو یوں سمجھ دیجئے کہ اس کے لیے جو سارے کی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی کتاب اللہ یہی دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے انتجل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وزہاب ہمی وغمی تو گویا ایسے غم والے حالات میں آپ کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہوگی تو گویا وہ اصحاب کاف بھی تھے اور اصحاب کتاب بھی تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تمہارے لیے تو اب کیا شئے ہیں یہ کتاب یہ تو ایسے حالات میں مضبوطی سے تھام لو کس کو کتاب کو اب وہ ساری حدیثیں بھی ذہن میں لے آئی ہیں جو اس قرآن مجید کی عظمت اور اس کو تھامنے کے باب میں آئی ہیں ویسے تسلی بھی دی لا مبدلالے کلماتی اللہ نے تم سے نصرت کا وعدہ کیا ہے یہ تمام چالبازیاں یہ سارے مکر یہ ساری طاقتوں کا ظہور اللہ کے ارادے کو اور اس کے کلمے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے ناسٹو ڈیمس کی پیشنگوئیاں دکھاتے ہیں لیکن ساتھ پہلے یہ کہتے ہیں کہ ناسٹو ڈیمس نے کہا کہ یہ آنے والے حالات ہیں لیکن انسانی کوشش سے ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے وہ انسانی کوششیں ہو رہی ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں جو اللہ نے لکھ دیا پکی پنسل سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مٹا نہیں سکتی لا مبدلالے کلمات اللہ وہ تو ہو کے رہنا ہے اللہ کا دین ہی غالب ہونا ہے ان کی تمام کوششوں کے باقی ہو یہ یقین رکھو یہ یقین ہمیشہ رہے اور دوسری بات اور بھی سوچ لو کہ دنیا کی نا ہنواریوں سے مشکلات سے عدم موافقت سے یا زیب و زینت حیات دنیوی کی کشش کی وجہ سے اس راستے سے اگر بھاگ گئے اور تم یہ سمجھو کہ ہم کسی کی دوستی اختیار کر کے بچ جائیں گے وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا تم اللہ کی چنیدہ قوم ہو تمہیں اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اس نے چنا تمہیں وَجْتَبَاكُمْ اور اگر تم نے دوسروں کو دوست بنایا تمہیں کوئی پناہگاہ نہ ملے گی اور یہ ہو رہا ہے ہمارے سے اس سے آگے اہل ایمان کو ایک اور بڑی زبردست نصیت کی جب یہ حالات ہو جائیں تو بہت اونچی امیدیں نہ رکھو لمبے لمبے منصوبے نہ بناو سہانے خواب نہ دیکھو بلکہ جو ایمان نصیب ہوا ہے اس کی خیر بناو اس پر شکر ادا کرو اور اپنے آپ کو محدود کر دو انہی لوگوں کے حلقے میں جو صاحب ایمان ہیں جو صبح و شام اپنے رب ہی کو فوقیت دیتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں اس کے نام کی مالا جبتے ہیں اس سے اپنا تعلق رکھتے ہیں جو حیات دنیاوی کی ظلفے گرہ گیر کے حصیر نہیں بنتے تمہارا دلی تعلق ان کے ساتھ ہی رہنا چاہے اور در حقیقت یہی تمہارے ساتھ نصرت کے رشتے میں بھی بندنے چاہیے تمہیں توقعات اگر کچھ وابستہ ہوں ویسے تو اللہ سے نیچے کسی سے انہی نہیں چاہیے لیکن قرآن مجید کے بعد اشارات میں ہیں اللہ تمہارا مددگار ہے اہل ایمان تمہارے مددگار ہیں تو اگر کسی اور سے کوئی مدد کی توقع ہو بھی تو سوائے ان کے کسی سے نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو صبح و شام یاد رکھنے والے ہوں بلکہ حکم دوسرے انداز میں اپنے آپ کو محدود کرو روک کر رکھو صبر کرو جہاں صبر تمہیں دوسری چیزوں پر کرنا ہے وہاں صبر اس پر بھی کرو کہ ٹھیک ہے تھوڑے ہیں لیکن میرے چاہیتے یہی ہیں جو اس کی رضا چاہتے ہیں ان سے آگے مت دیکھو کون کتنا پھنے خان ہے کتنا بڑا نمبردار ہے کتنا بڑا چودری ہے کتنا بڑا علم و فضیلت والا ہے اور کتنا بڑا رتبے والا ہے ان سے آگے مت دیکھو ٹھیک ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی توہین و تظلیل بھی نہ کرو خامخا لیکن یہ کہ تمہاری اپنی جو بھی خواہشات ہیں یا جو بھی تمہاری تمناعیں ہیں وہ محدود رہنی چاہیے اپنے حلقے کے اندر جو اللہ کو یاد کرنے والا جن میں للایت ہو جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اس سے آگے نگاہیں مت اٹھاؤ اگر اس سے آگے بھی تم دیکھتے ہو کہ کہیں اور بھی انفلوینس کر سکو یا کوئی اور تمہارے انفلوینس میں آ جائے تو یہ بھی در حقیقت دنیا ہی کی زندگی کی زینت ہے تورید و زینت الحیات دنیا اور پھر اور کھول کر فرمایا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہو اس کو اس کی طرف تو کان بھی مت لگا ہو اس کی تو سنو ہی نہ وَتَّبَا ہوا ہوا جو اپنے ہوا نفس کا ہی پیروکار ہو وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا معاملہ انتہا کی طرف ہو حد سے نکلا ہوا ہو وہ انتہاؤں کے اندر سفر کرنے والا اب اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی ظاہر کر رہے ہیں اور یہاں پر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس بے نیازی کی ایک جلک تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے جس سیاک و سباک میں بات آ رہی ہے پہلی بات وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبَّكُمْ کہہ دیجئے یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور یہاں میں اگر یوں کہوں کہ یقین کر لیجئے ایسا ہی ہے یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن ہی در حقیقت حق ہے قُلِ الْحَقُ مِنْ رَبَّكُمْ فَمَنْشَا فَلْيَوْمِنْ تو جو چاہی امان لائے آپ پیچھے کیوں پھریں آپ خوش آمدیں کیوں کریں آپ کسی کی دلجوئی کے لیے اپنے مقام و مرتبے سے نیچے کیوں اتریں فَمَنْشَا فَلْيَوْمِنْ یہ حق بات ہے یہ حق کی طرف بلانا ہے لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ بالکل نیچے اتر کر یہ کام کریں گے تو اس حق کی توہین ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ آخری پارے میں جو مضمون آیا ہے وہ آگے جا کے جو آتے ہیں آپ ان قریش کے سرداروں کو جو اتنا التفات دیتے ہیں اتنی توجہ دیتے ہیں یہ قرآن کی توہین ہے یہ قرآن بہت آلہ صحوح مرفوع اونچے صحوح میں بہت برگزیدہ فرشتوں کے ہاتھوں میں اور یہ بے وقوف انسان جو اس کا انکار کرتا ہے اس بے وقوف انسان کی خوش آمد کرنا در حقیقت اس اونچے کلام کی توہین ہے فمن شاہ فالیومن جو چاہی ایمان لائے ومن شاہ فالیقفر جو چاہی انکار کرے لیکن اس کا پھر نتیجہ نہیں یہاں نتیجہ نہیں نہیں یہاں ہم نے تمہاری محنت کا امتیان لینا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے تم ہماری رضا کی خاطر ہمارے اس کلام کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو پہنچا رہے ہو ہم نے تمہارا یہ انکار لینا ہے وہ اگر انکار کرتا ہے اس کے لئے ہم نے آخرت میں آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتو نے ابھی سے اسے گہرا ہوا ہے یہ اصل میں اصحاب کاف کا جو ذکر تھا اس سے جو سبق قرآن نے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا وہ یہ ہے اب آگے چلیے ایک دوسرا مسئلہ آگیا ایک شخص ہے جس کے دو باغ ہیں باغ بھی ایسے ہیں جسے کہتے ہیں کہ خود مقتفی باغ ہیں اسے کوئی کیوگر لگانے کی ضرورت نہیں کوئی بجلی کا بل دینے کی ضرورت نہیں کوئی واپدہ پر ڈیپینٹ کرنے کی ضرورت نہیں تمام انتظامات باغ کے اندر ہیں انگور بھی ہیں درمیان میں کھیتی بھی ہے کوئی سبزی بھی ہے پھر یہ کہ چونکہ انگور ٹٹنیوں پہ چڑھائے جاتے ہیں زور کی آندھی آئے تو وہ گر سکتی ہیں سارا باغ اوندہ پڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے جہاں فاستی بارڈ کے طور پر خجوریں بھی لگی ہوئی ہیں بڑے درختیں اونچے گویا جتنی زور کی بھی آندھی آئے تو وہ تھام لیں گی اور خجوریں پھل بھی دیتی ہیں اس سے آگے یہ ہے کہ نہر اندر موجود ہے اور اولاد دیئے پرانے دور کی جتنی سولتیں جنت کی ہو سکتی تھی اس دنیا میں جتنی جنت بن سکتی تھی وہ اس کے پاس تھی اس سے کچھ اسے مستی آگے جیسے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے اسی طرح دنیا میں جب انسان کو کوئی حیثیت ملتی ہے تو نخرا آئی جاتے ہیں اس میں بھی نخرا آگیا ہے اب یوں سمجھے اس کا کوئی کلاس فیلو تھا جو زندگی کی اس دور میں بہت پیچھے رہ گیا لیکن اس پر کچھ اور حقائق منکشف ہو چکے تھے اسے نظر آیا کہ میرے اس دوست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ اس کے پاس چلا آیا ہے اگرچہ کہ کسی وقت کلاس فیلو تھے تاٹ پہ اکٹھے بیٹھے ہوں گے یا جو بھی اس دور کی دوستی رہی ہوگی لنگو اٹیے یار تھے لیکن اب زمین و آسمان کا فق ہے من دیگرم تو دیگری کا معاملہ ہے شانی مختلف ہے لیکن اس پرانے تعلق کی بنیاد پر اس نے اسے ٹائم دے دیا ہوگا لگتا یہی ہے کہ بڑی مشکل سے ٹائم دیا دے دیا اس نے کوئی لمبی چوڑی کوئی تعمید بات اس نے سوچا ہوگا پیسے مانگنے آیا ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا اس لیے آیا ہوگا پرانے تعلق جتا ہے لیکن اس نے اس کے سامنے بات دوسری رکھی کہ دیکھو اللہ تعالی نے تم پر بڑا احسان کیا اس میں انڈرسٹوڈ یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے محروم کیا وہ اس کو کہہ رہا ہے تم پر بڑا احسان کیا فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی کوئی غلطی کر رہے ہو تمہیں چاہیے یہ کہ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ نے تمہیں اتا کیا لیکن اس میں تو خناس آ چکا تھا اس نے کہا جیسے کہ قارون نے کہا تھا مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے اس نے بھی کہا ہے یہ میری محنت کا سلہ ہے میری پلیننگ ہے بھائی تو جوتیاں چٹکھاتا رہا میں ادھر باغ لگاتا رہا ہر خجور کے اتنا بڑے بڑے درست کو ایک دن میں بنتے ہیں یہ میں نے پلیننگ کی سوچا اس کو ایکزیکیوٹ کیا صرف سوچا ہی نہیں شیخ چلی کی طرح ہنڈے خرید کے بلکہ میں نے بہت سارا کام کیا ایکزیکیوٹ کیا اور اب یہ اس کا سارا سمر میرے سامنے ہیں اور میں نے انتظامات ایسے کیے ہیں کہ یہ کبھی بھی اب تباہ نہیں ہوگا برباد نہیں ہوگا میں نہیں سمجھا ایسا کبھی ہو سکتا ہے میں نے برپور پلیننگ کی ہوئی ہے ہماری تہذیب کو کبھی زوال نہیں آئے گا یہ بالکل وہی بات ہے اس نے بھی پری ایمٹ کر کے سارا کچھ اپنے انتظامات مکمل کرنیے تھے اب یہ جو حقیقت جانتا تھا جو اصل دنیا کے حقائق سے واقع تھا اس نے اسے بہتیرہ سمجھایا اس نے اسے ساف ساف جواب دے دیا کہ بھئی میں کسی خدا ودا کو نہیں مانتا ہاں بالفرض محال اگر کوئی آخرت ہو بھی گئی اول تو ہو نہیں سکتا ہو بھی گئی تو مجھے وہاں پر اس سے بہتر ملے گا کیوں اس نے کہ تم کہتے ہو آخرت ہوگی اور وہ بہت بہتر زندگی ہے تو اس گیٹیا زندگی میں اگر خدا ہی دیتا ہے تو اس نے تو مجھے تم سے بہت عالی دیا ہوا ہے تو اس بہتر زندگی میں اس سے بھی عالی دے گا اب یہ تھا یہ اس کی ساری سوچ اور لگتا یہ ہے کہ اس نے اس اللہ کے بندے کی اس فقیر کی کوئی توہین بھی کی ہوگی جس پر اس کے دل سے یہ بات نکل گئی کہ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ اس کا مقام نہیں تھا کہ وہ یہ کہتا لیکن کوئی اس کے دل کو تکلیف پہنچی کوئی آہ ہے کہ جو اس کے دل سے نکلی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باگ کو اللہ تباہ کر دے اور مجھے تم سے بہتر باگ عطا کر دے قرآن کے الفاظ سے تو یوں لگتا ہے کہ بس اس کا کینے کی دیر تھی اور اس کے باگ کا پھل سمیٹ لیا گیا اور وہ ویران بیدا اور یہ لگا اپنا آتھ ملتا رہ گیا کہ میں نے تو جو خرچ کیا تھا اس سے بھی محروم ہو اور اسے سمجھ آگئی کہ یہ در حقیقت میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا اس باگ کو تلاب نہ یہ جو بٹر صاحب سمجھا رہے تھے نا کہ ار انسان کا ایک رب ہوتا ہے اس رب کے لیے محنت کرنے کے لیے دوا کروانے کی ضرورت نہیں پیش آتی رب کے لیے انسان از خود محنت کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے رب بنایا کس نے اس نے باگ کو رب بنایا تھا اس کے لیے محنت کر رہا تھا جس نے دکان کو رب سمجھا وہ دکان کے لیے کوئی دوا نہیں کروا تھا خود اٹھ کے چلا جاتا ہے جس کی نوکری رب ہے بامر مجبوری کرتا ہی رہتا ہے جس کا رب رب السماوات والرد ہے تو وہ دلی محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرتا ہے تو اب اسے احساس ہو گیا کہ اصل رب تو وہی ہے جو اس فقیر کا رب تھا اس نے توبہ کی کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ لے آئیے اس دجالی دور پر اس نے بھی جنت بنائی دو باغ بنائے کہتے ہیں شداد نے بھی جنت بنائی تھی لیکن جو جنت آج کا انسان بنا لیتا ہے وہ تو شداد کو نہ میسر تھی نہ اس باغ والے کو میسر تھی ایک آن یعنی اس کو چھوڑیے جنہیں ہم کہتے ہیں بہت ہی جن کا شمار عمرہ میں ہوتا ہے ان کو چھوڑیے جسے ہم کہتے ہیں متوسط درجے کے لوگ متوسط کلاس جو ہے میڈل کلاس میڈل کلاس کی جنت میں بھی جو سولتے ہیں وہ شداد کی جنت میں نہیں تھی ہمارے والی بھی نہیں تھی یہ پنکھے یہ بجلی یہ تو بہت بڑے بڑے جنت ہم نے کابو کی ہوئے ہیں کسی جن میں اتنی طاقت ہے جتنے دو سو بیس وولٹ کے کرنٹ میں ہیں دو سو بیس ویسے جو گیارہ ہزار والا بھی ہوتا ہے چھا سٹھ ہزار والا بھی ہوتا ہے یہ بڑے بڑے جنات جو انسان کے کابو میں آئے اور ان جنات کی مدد سے پھر جو ہمارتیں ہیں اور جو ہم نے یعنی جیسے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں میں اس وقت اسے جنات کہہ رہا ہوں تو ان کی مدد سے پھر جو ہم نے دنیا کو چار چان لگا ہے اور اس کی دجالیت میں اضافہ کیا اور جو جنتیں یہاں پہ بنائی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان جنتوں کے حاصل کرنے کے لئے پھر محنتیں کرنی پڑتی ہیں کہتے ہیں آج کا انسان بڑا مصروف ہو گیا ہے ہاں جی بڑا مصروف ہو گیا ہے لیکن یہ مصروفیت اس کی ہے کس کے لئے دنیا کو جنت بنانے یہی بات نشت سانیہ میں ہم نے پڑھی تھی اب بہتر سمجھ آ رہی ہوگی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب ہے کہ بلتو سرون الحیات الدنیا اس کو جنت بنانے کی کوشش تو جس طرح اس کا باغ ویران ہو گیا اسی طرح جیسے شداد کا ایک قدم اندر تھا دوسرا بار تھا ایسے ہر شخص کی جنت کبھی مکمل نہیں ہوتی دنیا میں بھائی کسی کی مکمل ہو گئی ہو تو بتاؤ ان کی بھی نہیں ہوتی جن کو پتہ نہیں کہ کرپشن کے کتنے ملین ڈالر ہمارے فلام بینک پہ ہیں لیکن یہ کہ حل میں مزید تو وہاں بھی ہے لوگ تو احران کرتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہیں پتہ نہیں سنا ہے ڈیزل میں بھی حصہ ہے جو موبائل خونوں میں بھی حصہ ہے کدھر کدھر حصہ ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہرس و حویس کی بھی کوئی حد ہے اور یہی بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یہ انسان کا بنی آدم کا معاملہ حجیب ہے کہ اس کے پاس اگر سونے کی بریو یہ ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوگی ایک اور ہو تو یہ جنت ہے یہ آج کے دور کا شرک ہے اور اس شرک میں کوئی مقتلہ آئے ہیں اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے پھر متجددین ہمارے لیے مسئلیوں پکڑنے کے راستے نکارے ہیں یہ ہو گیا دوسرا واقعہ ہے جب میں ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ملاتا چاہوں اس میں ایک اور سیکونس بھی بعض لوگوں نے بیان کر دیا آگے ذکر آرہا ہے ذلکرنین کا ذلکرنین کا ایک مطلب تو وہ ہے جو مولانا عبدالقلام آزاد نے بیان کر دیا جس کو ہم نے یہاں پہ جس کی تصویب بھی کر لی کوئی آج سے کوئی ستائیس اٹھائیس سو سال پہلے کی شخصیت ایران کا باتشاہ ایک ذلکرنین گوہ ایک تعبیر اور کی گئی یوں سمجھ نہیں جی وہ ذرا تھوڑا سا ضروری نہیں وہی صحیح ہو لیکن یہ کہ ایک اشارہ ہے اس کو سمجھیں کرن اہد کو بھی کہتے ہیں ذلکرنین دو اہدوں والا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے ایک اور انداز میں رکھ رہا ہوں یہ جو ہمارا اسلام ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا بنی اسرائیل کے دو عروج دو زوال ہماری تاریخ کا بھی ایک عروج وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے اور اسلام کا دوسرا عروج وہ ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا ہے خلافتن علام انہاجی نبوہ کے دو دور ہیں نا ذلکرن کرنین ہوگئے دو دور ہوگئے اسلام ذلکرنین ہے یہ پھر کوئی تفسیر میں رائی ہو جا رہی ہے ہوئی جا رہی ہے تو چلیں گزارہ کیلئے برداشت کیلئے تو یہ ترتیب پھر یوں بنی کہ یہ جب یاجوج مارک ایک دور آئے گا یوں سمجھے فساد کا دور آئے گا اسلام نیستو نابود ہو گیا پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کرنا اوبرنا دیکھے تو پہلا دور آئے گا اسلام پر اصحابِ کاف کا دور اس کے بعد کچھ فقراء اٹھیں گے جو اس مروبیت کے عالم میں وہ دنیا کے جنت کے جو مالک ہوں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی بات کریں گے اقبال نظر آتے ہیں ایسا کہ نہیں نظر آتے ہیں حیران کن انداز ہے یہ بالکل ایک طرف ہو ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یہ اس دور میں جب لوگ حاضر و موجود ہی کے چکتر میں پڑے ہوئے ہوں تو بالکل ایک وہی انداز ہے تو جیسے وہ باغوالے کا قصہ ہے ایسے ہی اسلام کی طرف سے کچھ ایسے فقراء اٹھیں گے یہ مجددین کا سلسل ہے یہ اعیاء ثانی کے لیے اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے وہ ربا فقراء جن کو حضور نے کہا زائر ہے آج کے دور میں یہ وہ دور ہے لیکن اس میں فرق نوٹ کیجئے اصحاب کاف نے پوری جررت کے ساتھ اپنے اس جو نکل ان کے پاس چلی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر اپنی دعوت تھوک بجا کے پیش کر دی بلا کم و کاس مصبت اور سلبی دونوں انداز لیکن یہ جو شخص جو جا کے سمجھا رہا ہے اس کو اپنی انٹرلیکٹ بھی استعمال کرنا پڑے یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ تو ذرا دوسرا انداز ہے اس کو دلائل بھی دینے ہیں اس کو ایک فکر بنا کے پیش کرنے ہیں یہ دائلاغ ہے محاورہ ہے اس سے آگے پھر کچھ حقائق ہیں کہ جو کچھ شرح ہے کچھ مختلف جیسے عوادیس ہیں آج کل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں فرما دیا بتا دیا موسیٰ اور خیزر کا قصہ سنا دیا اور اس میں یقین رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس قصے کا سبق یہ ہے موسیٰ اور خیزر والے قصے کا کہ بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے کشتی کا تختہ اکھڑ گیا نئے مارٹل کی کار کو ڈینٹ پڑ گیا بچہ تھو گئی اب چور نہیں لے جائے گیا اسی طرح سمجھ لیجے بچہ مر گیا کوئی تحریک پوری ناکام ہوئے کوئی بات نہیں اللہ اور اٹھا گیا کوئی ابو الکلام ٹرن لے گیا کوئی بات نہیں مودودی اٹھ جائے گا نئے انداز میں پیش کر دے گا وہ کسی وادی میں اتر گئے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کسی اور بندے کو کھڑا کر دے گا یہ بھی اگر کسی وقت کسی چیز سے مروب ہو جائے اور کھڑا کر دے گا اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو کام دے گا دیوار اپنی سیدھی کرواتا ہی رہے گا دیوار کو گرنے نہیں دے گا ایک گروہ حق پر کائن دے وہ دیوار کائن دے اور پھر دور آ جائے گا ذل کرنے ان کا دور یہ آخری دور ہوگا وہ جس کی بشارتیں ملی ہیں اب اسلام اصحابِ کاف کی صورت میں نہیں ہوگا اب اسلام پاور میں ہوگا ایک یہ ترقیب بھی ذہن میں رکھئے جس سیکوینس میں یہ قصے بیان ہوئے ہیں وہی ہمارے دوسرے دور کے التقا کا سیکوینس بھی ہے یہ خزر اور موسیٰ والے قصے میں کچھ تھوڑے چھوٹی 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 چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا اس سیکوینس میں اس میں کہ آپ کو یہ پتا ہو جو بھی واقعہ ہو رہا ہے بوش آ رہا ہے یا پرویز مشرف آ رہا ہے خیر ہی خیر ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی ہے ہم جیسے فقیروں پہ بھی نظر کرم کر لیتے ہیں یہ میربانیاں ہیں بوش مشرف ہیں وگرنہ کون گاس ڈالتا ہے خیر ہی خیر ہے پھر ہر عمل کا رد عمل ہوتے ہیں جتنی شدت سے تم کسی شہ کو دباؤ گے اتنی شدت سے اس کا رد عمل آئے گا خیر ہی خیر ہے جتنی لوگ قربانیاں دیں گے ان قربانیوں کے رد عمل میں کچھ اور لوگوں کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو گیا ہے خیر ہی خیر ہے بیدکل خیر اس کے ہاتھ میں خیر ہے اسلام کے لیے خیر ہی خیر ہے ایک پیغام تو یہ ہے دوسرے کچھ اس سے گمراہیاں بھی نکلیاں میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف بھی یہ خضر سے کچھ دجاجت بھی ان وجود میں آئی ہے اس میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ظاہرہ خیر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے وہ انسان ہے فرشتہ ہے کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم تفسیم سے اور اس کا تصور صرف اسلامی میں نہیں ہے کرسچنیٹی میں بھی ہے اس وقت میں دنیا میں اس کو جدید سپریچولیزم ہے اس میں خیر کا ایک مقام ہے اور یہ بھی وزاہر کر دوں کہ آج کل کے جو سپریچولیزم ہے یہ طرح حقیقت شیطنت ہے اس وقت دنیا کا مذہب باقاعدہ شیطان کا مذہب ہے شیطان کی پوجہ ہوتی ہے اور جو اولیاؤ شیطین ہیں وہ جاتے ہیں پھر اونچے مقاموں پر اس کی پوجہ کر کے سلوک کی خاص منازل تہہ کر کے مقرب شیطان ہو چکے ہوتے ہیں تو دنیا میں کسی مقام پر فائز کی جاتے ہیں تو ان کا بھی ایک گرین ون ہے اب اس گرین ون کا کنسپٹ کیا ہے دیکھئے وہ بچہ مار دیتا ہے اللہ کے حکم سے مارا نا اس نے اللہ اسے پوچھے گا پوچھے گا نہیں پوچھے گا کیونکہ اس کا کام یہی ہے اس کی مرضی ہے دیوار گرائے دیوار سیدھی کرے کیونکہ اللہ نے اس کو اس کا اختیار دیا اب کچھ بے وقوف قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں ہم جو کریں ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا اس نے ہمیں بادشاہ بنا دیا جب بادشاہ بنا دیا تو اس نے ہمارے ہاتھ میں اختیار دے دیا اب اگر ہم کسی کا بچہ مروا دیتے ہیں کہیں بم گرا دیتے ہیں کسی کو شوٹ کر دیتے ہیں کوئی پورا گھونو اڑا دیتے ہیں یا کہیں بم دھماکہ کروا کے کوئی معصوم مروا دیتے ہیں تو یہ ہم کار خضر سر انجام دے رہے ہیں ان معنومیں جو خضر ہمارے ملکوں میں گزے ہیں یا یا خان خضر نمبر ایک اور آخری خضر جو گزر گیا وہ پروزن شرح ہے وہ کہتا تھا مجھے اللہ نہیں کہا ہے اور اس کو باز پیر جا جا کر سمجھاتے تھے اور اپنی محفظوں میں کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جو انڈیا فتح کرے گا تو یہ جو انسان ظلم پر جاتا ہے تو اس کے پیچھے آخر کوئی نہ کوئی جو فالس تھیوری ہوتی ہے وہ یہ ہے یہ خضر کے تصور سے گمرائی پکڑی گئی ہے یہ سیاسی سطح پر اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پیر جو شریعت سے آزاد ہوتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں ہماری نمازیں وہاں وہ بھی در حقیقت اسی طرح گرین ون کے پوجھاری ہوتے ہیں قرآن کا اس معاملے میں سبق کیا ہے اس کو اصل سمجھنے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے جو موسیٰ کا طرز عمل ہے وہ اصلی ہے ہاں موسیٰ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم کی تدبیر یوں بھی ہوتی ہے یہ موسیٰ کو معلوم ہونا چاہیے یہی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا ہے اور یہی بتانے کے لیے یہ پورا قصہ اللہ نے ہمیں سنایا بس اور موسیٰ کا طرز عمل کیا ہے ایک واقعہ ہوا ہے ٹھیک ایک کتائی تم خزر ہو ہوا کرو یہ تم نے تختہ پر نکال دیا تم پوری کشتی والوں کو دھبونا چاہتے ہو نہیں ہے نلمون کا اس نے کہا دیکھو مائدہ کیا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی زیادہ سکتی نہیں کرنا ہے ہاتھ ہولا رکھ بچہ مار دیا اب کس پر موسیٰ برداشت کرے مائدہ ہے ٹھیک ہے ہوا کرے لیکن منکر کاموں میں مائدہ ہے تعاون ساتھ دوستی کی تکیے بہت برا کم کی تکیے اس نے پھر وعدہ یاد دلائیں اب جو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آئندہ میں بولوں تو تیرا میرا ساتھ ختم تو یہ حضرت موسیٰ نے اب یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ غلطی سے پوچھا ہے گویا مجھے مائدہ یاد تھا لیکن کام اتنا غلط ہوا کہ میں برداشت نہیں کر سکا اس لئے بولا ہوں اور آئندہ اس سے بھی کوئی اونچی بات ہوگی تو بولوں گا اور وہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور تیرا ساتھ کوئی نہیں تیری دنیا اور میری دنیا اور یہ میری تفسیر نہیں ہے یہ شاہ عبدالقادر نے لکھا ہے کہ تیسری دفعہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ لا تعلقی کے لئے کہا دوسری دفعہ جو کہا تو وہ یہ بتانے کے لئے کہا کہ اس سے زائد میں تیرے ساتھ دی رہ سکتا پس سیکھ لیا جو میں نے سیکھنا تھا اینا فیز اینا ہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گلاس ٹوٹا اللہ کے ازن سے ٹوٹا یہ ملک ٹوٹ گیا اللہ کو اسی میں خیر ہے ٹوٹنے دوست دفعہ کرو یہ ہمارا کوئی خدا ہے سب ختم ہو جائیں ہو جائیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمارے حق میں کوئی بہتر ہی نکلے گا لیکن اس سے آگے خضر بننے کی کوشش نہیں ہاں جو سیاسی سطح پر یا وہ دوسرے جو خضر بنے ہیں ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ایک مقام وہ خضر ایک معنی میں ہیں وہ اس معنی میں خضر ہیں جو قصہ ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ نہیں سناتے کہ ایک بزرگ کہتے جاتے تھے کہ جو او کرے سو جو رب کرے سو تو کسی شرارتی آدمی نے پتھر مارا انہوں نے مڑ کے دیکھا انہوں نے کہا میری طرف کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو جو انہوں نے جواب دیا وہ ان خضروں کے لئے ہے درقی کر کہ ہوا تو وہی جو میرے رب نے چاہا میں تو دیکھ رہا تھا بیچ میں موں کس کا کالا ہوا کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں یا تو ان کا بیج ہی کڑوا ہوتا ہے کوئی غلط لطفے کی پیدائش ہوتے ہیں یا یہ کہ ان کی کوئی تربیت کے اندر ایسی خامی آ جاتی ہے کہ جن کے لئے شکاوت لکھ دی گئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسا کردار سونپ دیتے ہیں لیکن کر وہ بھی کنسٹریکشن رہے ہوتے ہیں نظر ڈسٹریکشن آ رہی ہوتی ہے ہے اللہ کی تدبیر میں ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں وہی چال میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اگرچہ کہ ان کا وہ سارا مکر جو ہے وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی روسیائی کا باعث ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی خضر والا مقام نہیں ملتا ہے بلکہ ان کے گندے عمال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن الٹی میٹلی فائدہ اسلامی کو پہنچتا ہے وہ برادران یوسف کی حرکتیں ہوں ہوا وہی جو اللہ کا ارادہ تھا کہ یوسف کو مصر پہنچانا ہے الٹے کام برادران یوسف نے کیے تو یوسف پہنچ گیا مصر نہ وہ کوئے میں ڈالتے نہ وہ مصر پہنچتا ہے لیکن اللہ نے پہنچانا تھا تو کیا وہ کوئی انہوں نے کام تو اللہ کا کیا لیکن ان کے لئے خیر نہیں تھی ہاں انہیں اللہ نے موقع دیا وہ انہوں نے توبہ کر لی اب بھی اگر جنہوں نے گند کیا اللہ انہیں توبہ کی تفیق دے دے تو وہ توبہ کر لیں تو ان کا وہ گند صاف ہو جائے گا لیکن نہ کریں تو مو کالا کیا یہ چند چیزیں اس قصے کے حوالے سے جو گمرائیاں تھیں یا غلط فہمیاں تھیں ان کا ازالہ ہونے چاہیے اب آگیا ذل کر لین کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ذل کر لین تو واقع ایک شخصیت تھی جس کا ذکر ہوا ہے اور وہ کوئی اللہ کے بہت برگزیدہ آدمی تھے انہوں نے دو تین مہمے کی دنیا میں اسلام یوں سمجھے کہ اللہ کی بات کو غالب کرنے کے لیے وہ ان کی خانس اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ وہ دنیا کی ہری سن کے اندر ہوتی تو وہ کہتے کہ جناب دیوار بنا دوں گا ہاں بھائی ادھر آؤ ایگریمنٹ کرو کتنے پیسے دھو گئے ٹیکنالوجی کو مخت منتقل ہوتی ہے ٹیکنالوجی کے تو الہدہ پیسے ہوتے ہیں تو یہ ہم اپنی سکل ہماری منیجمنٹ ہماری اگزیکویشن ہماری ایڈمیسٹریشن اس کے سب کے ادھر تیہ کرو نا پیسے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو دیوار بنا کے دیں گے ہاں خان مٹیریل بھی لے کر آؤ لیکن یہ کہ وہ کوئی طالب دنیا شخص تھا ہی نہیں اس نے کہا کہ یہ تمہاری ضرورت ہے اس نے کوئی دنیا کی وہ بات ہی نہیں کیا اس نے کہا ٹھیک ہے جہاں جتنی میری ضرورت ہے اتنی مدد کرو باقی یہ کام میں مفت کرنے کے لیے تیان ہوں تو جو ان کی مہمات تھی وہ در حقیقت اللہ کی زمین پر اللہ کی بات کو نافذ کرنے کے لیے تھی تو ایسا ہی دور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے ہیں اور ایسا ہی دور قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر آئے گا دنیا سرنگو ہوگی مفتو ہوگی سارے مشارق سارے مغارب میں بلکہ ذل کرنین کا تو تھوڑے علیہ میں تھا یہ پوری دنیا میں ہوگا ہے اللہ نے مجھے سارے مشارق سارے مغرب دکھا ہے اور سب پر اللہ کا دن غالب ہوگا ہے اور دوسرا ہی وہ اس کی میں نے وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے تطبیق بھی کر دی کہ اس کے دو گویا اسلام کے کرن ہوں گے ایک خلافت اللہ مناجی نبوہ نبوت کے ساتھ متصل اور ایک خلافت اللہ مناجی نبوہ قیامت کے ساتھ متصل اب اس میں بہت اہم چیز جو آ رہی ہے جس پر ہمیں تھوڑا سا وقت لگانا ہوگا وہ ہیں یاجوج ماجوج ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگر یاجوج ماجوج کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے تو واقعہ یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ دجال ایک چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے ویسے تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ کیا معلوم اسی قوم میں سے کوئی فرق جو ہے وہ دجال ہی بنے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جو اتنے کچھ لٹریچر ہمارے پاس ہے اور جید علماء کا ہیں مثلا اس میں مولانا مناظر حسن گلانی نے جو دکھا ہیں اور مولانا ابو الحسن اہلی نجوی نے لکھا ہے مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے یاجوج ماجوج پر اور اس دور میں عمران ان حسین نے لکھا ہے وہ لٹ پہ آپ کو مل جائے گا تین سو پیجز لکھے ہیں یہ سارا جب آپ پھڑ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ یاجوج ماجوج کیا ہے کیونکہ ہمارے جو کچھ تصورات ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ کچھ اسرائیدی روایات بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک کان وہ ہے کہ جس کی تلائی بناتے ہیں دوسرا وہ ہے جس کی رضائی بناتے ہیں اتنے لمبے لمبے کان ہیں آفی دور میں نکلیں گے یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری احادیث سے ثابت نہیں ہیں انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لَهُمْ خُرُوجٌ مَرَّتًا بَادَ مَرَّتِن یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ ایک کے بعد یعنی ان کے کئی خروج ہوں گے ان کے خروج ہوں گے مَرَّتًا بَادَ مَرَّتِن ایک بات دوسرا دوسرے کے بعد تیسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فرما دیا ہے آج کے دن یاجوج ماجوج کی دیوار میں سراغ ہو گیا ہے اب یہ دیوار کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے ایک طرف تو دیواریں لوئے کی جس پر تنبہ پڑا ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہماری روایہ جو چیزیں مشہور ہوگی ہیں اس میں وہ چاٹ چاٹ کر اس کو ڈھا رہے ہیں ایک تو نقل کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے دیوار بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس دیوار پر نہ وہ چڑ سکتے ہیں نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں کمال کی بات ہے ہم نقب بھی لگوا رہے ہیں اور زبان سے چاٹنے کے نتیجے میں لگوا رہے ہیں تو یہ تو قرآن کے سے ٹکرانے والا تصور دوسری بات عقل کے خلاف بھی ہے کہ لوہا تو زبان سے چاٹنے کے نتیجے میں نہیں پگل سکتا ہے وہ تو کوئی اور کام کرو کچھ تو اس کے نتیجے میں سراخ ہوگا چاٹنے سے تو لوگوں کو سراخ نہیں ہوتا تو یہ جو سارے زبان کو ضرور ہو جائے گا بلکہ گس جائے گی ختم ہو جائے گا تو یہ سارے تصورات اسرائیل یاد سے آئیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے چونکہ یہ گاغ میں گاغ اور یہ تصور بنی اسرائیل کے اندر بھی تھا اور کچھ جو یہودی عالم بھی بارے ایسے تھے جو مسلمان ہوئے انہوں نے کوئی بات کرنا شروع کر دی اور اچھے بھلے علماء نے کی لیکن اس دور میں آ کر اس پر نک بھی کیا گیا اس پر باتیں بھی ہوئیں تو اس کے بعد جو نتائج نکلے موٹے موٹے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا خروج یکے بعد دیگرے ہوگا دوسرا ان کے اثرات خود حضوری کے دور سے پڑھنے شروع ہو گئے تیسرا خود بخاری شریف کی دو روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نکلنے کے بعد کوئی امرجنسی نہیں ہو جائے گی بلکہ لوگ حج بھی کر رہے ہوں گے عمرہ بھی کر رہے ہوں گے ایک روایت میں اتنا ہی ہے دوسری روایت میں یہ ہے کہ تم عمرہ بھی کرو گے حج بھی کرو گے اور نخلستان بھی آباد کرو گے یعنی اب یہ نخلستان سے اندازہ لگائے باغ آدمی کب لگاتا ہے قیامت کے قریب باغ تو وہی آدمی لگائے گا جیسے یہ پتہ ہو کہ ابھی کچھ میری اولاد استعمال کرے گی میں کروں گا تو گویا یہ کچھ قیامت سے پہلے نکلیں گے اب وہ پہلے کا مطلب کیا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے پہلے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو پہلے کا یہ مطلب لینا کہ جس دوپیر کو قیامت ہوگی اس سہری کو نکلیں گے یہ غلط بات ہے بالکل غلط بات ان کا نکلنا ایک تو وہ ہے جس کے اثرات حضور کے دور سے پڑھنا شروع ہوئے دوسرا ایک بہت طویل وہ باندھا ہے چپٹر مولانا مناظر حسن گلانی نے اور توراج سے کہ کچھ جو مکاشفات ہیں یوہنہ کے ان کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار سال کے بعد ان کا نکلنا ہوگا ہے اور جب اس اس ٹائم فریم میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ دور بنتا ہے جو یورپین اقوام کے اٹھان کا یا جیسے اہیا کہتے ہیں وہ دور ہے اور دوسری طرف جو ان کا وہ نسبی طور پر جو جائزہ لیا گیا ہے اس میں بھی یہی وہ قومیں ہیں کہ جو بنتی ہیں یاجوج ماجود اور اس میں خاص طور پر آپ اگر مولانا اولکرام آزاد کا پڑھیں تو انہوں نے تو سب ہی کو تقریباً بنایا ہے سیتھیانز جو تھے ایرینز پونز یہ سارے کے سارے یاجوج ماجود ہیں البتہ انہوں نے ایک بات بڑی دلچسل لکھئے کہ ان کا جو بنیادی علاقہ ہے یہ منگولوں والا علاقہ یہ چائنہ کے ساتھ جو منگولیاں ہیں یہ ان کا بنیادی علاقہ اور جہاں تک وہ دیوار کا تعلق ہے وہ کوکشیا کے پانڑوں کی اس طرف بنائی گئے اس کے بعد یہ سارا پچھلا علاقہ ان کا تھا اس طرف سے انہوں نے پھر دنیا کی طرف چڑھائی ہیں شروع کی بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیواریں چین بھی انہی سے بچنے کے لیے چینیوں نے بنائی تھی ان کے فساد سے بچنے کے لیے تو بہرحال یہ یہاں سے نکلتے رہے دنیا کو برباد کرتے رہے اور واپس چلے جاتے رہے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ نکلے اور آ کے سیٹل ہو گئے اور اگر ذرخیز زمینی علاقے میں یہ سیٹل ہوئے تو رفتہ رفتہ یہ متمدن ہو گئے یعنی ان کی وہ یاجوجیت والی صفت جاتی رہی اور ایک بات یہ بھی کہی ہے عمران حسین نے کہ یاجوج ایکٹیو ہے اور ماجوج پیسیو ہے یعنی اس کے اندر وہ ایکٹیوزم نہیں ہوتا ہے تو گویا وہ یاجوج سے ماجوج میں کنورٹ ہو گئے ایک رائے تو یہ ہے کہ دو بھئیوں کی اولاد ہیں لیکن ایک اس کو یوں بھی تطلیق کی گئی ہے تو وہ جب دنیا میں آکے سیولائزد ہو گئے متمدن ہو گئے اور بعد میں جو کبھی کسی یاجوج آتے رہے تو وہ ماجوج بھی ان کی ترک تازیوں کا نشانہ بنتے رہے تو یہ یاجوج اور ماجوج کا جو بھی گتھم گتھا کیفیت ہے یہ دنیا میں رہی ہے اور صرف وہ دور ہے جو ابو الکلام بتا رہے ہیں سائرس کا دور یہ بیچ کے چار پانچ سو سال ایسے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کی دسترازیوں سے دنیا محفوظ رہی ہے اب اگر اس کو پھیلانے تو پھر اس کے بعد ایک دیوار وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے اس قرآن کی بنیاد پر خلافت اللہ مناجی نبوہ کی صورت میں قائم کر دی تھی یہ وہ سپیرچول وال تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے یاجوج ماجوج کا داخلہ ممکن نہیں تھا اس دیوار کا دروازہ تھے درحقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جو فتنوں کو روکنے والے اور وہی اثرات حضور کے دور سے پڑھنے شروع ہوئے اب وہ خواہ سبائی تحریک ہو دوسرا ہو یہ درحقیقت اندر خانے سارے یاجوج ماجوج اثراتی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہزار سال جب پورے ہو گئے اب جبلیس پوری طاقت کے ساتھ یاجوج ماجوج کی فوجیں لے کر آیا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں راستہ بھی وہ مل گیا واسکوٹی گاما والا ہیں 1498 میں راونزی کیپ آف گود ہوب تو ادھر سے آکے اس لیے کہ ادھر ابھی وہ دیوار کھڑی تھی جو حضور نے قائم کی تھی اس کی کچھ کھندر ابھی باقی تھے سلطنت عثمانیہ کی صورت میں ادھر سے نہیں آسکتے تھے تو ادھر نیچے سے ہو کے آگے اور پھر رفتا رفتا ان چار سو سالوں میں جو مناظر حسن گیلانی صاحب نے اس کی تشریح کیا وہ یہ ہے کہ جو حضب کہتے ہیں جیسے محدب عدسہ ہے تو دریا پانی میں سے عبری ہو جگہ ہے یعنی جزیرہ اور مدانی علاقے ان تمام علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ینسلون کا لفت سورہ یاسین میں بھی آیا ہے اس کا مطلب صرف اوپر سے نیچے اتلنا ہی نہیں بلکہ سریع الحرکت ہونا دوڑنا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ لوگ قبروں سے نکل کر دوڑیں گے وہ ینسلون تو یہ ایک ان کا غلبہ ہوا اس کے بعد پھر یہ کہ ایک آخری ان کا خروج ہوگا جو عدد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا وہ شاید یہ جو رہ گئے ہیں پیچھے انتظار کر رہے ہیں بیس سو بیس کا وہ چائنیز ہوں گے تو یہ سارا ایک پوری دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق ہے اور اس میں عمران حسین یہ کہتے ہیں کہ کچھ کنورٹیڈ یا جود ماجود بھی ہو دیں یعنی نسلن تو نہیں ہوتے لیکن یہ کہ کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ ہوتے وہ کسی اور نسل کے ہیں لیکن خسلتیں وہ اختیار کر لیتے ہیں جو یاجوج ماجود کی ہیں تو یاجوج ماجود کی خسلتیں کون سی ہیں قرآنی کی نظر میں ایک مفسدونہ فیلرز ہیں زمین میں فساد پلاتی ہیں اس فساد کا ایک یعنی اگر آپ قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو فساد فیلرز کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم نافذ کرنا جسے قرآن فتنہ بھی کہتا ہے فساد بھی کہتا ہے ایک فساد یہ ایک فساد وہ ہے جس میں کھیتی تباہ کرنا نسل تباہ کرنا وہ جو کچھ بھی کلوننگ ہو رہی ہے جنرٹنگ انجینئرنگ ہو رہی ہے تو وہ کھیتی اور نسل تباہ کرنا ہے پھر جو سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہ گویا اقدار تباہ کرنا ہے تو فساد کے کئی ڈائمنشنز ہیں جن پر بھی اکوک تعمل ہو رہا ہے اور یہ جس دور میں بھی آئے ہیں ایک ان کی جو خصوصیت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ موجی ہیں موج کا کیا معاملہ ہوتا ہے پانی میں موج ہوتی ہے پانی کے بارے نہیں ہو موجہ دریاں میں بیرونے دریاں کچھ نہیں اور بڑی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ موجوں کے آپس کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی موج دوسری موج کے بغیر اپنو وجود نہیں برقرار رکھ سکتی اور کوئی موج دوسری موج کو برداشت نہیں کرتی ہر موج ایک موج پر سوار ہوتی ہے لیکن وہ نیچے والی موج اوپر والی موج کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہی ہوتی ہے تعلق ہے یعنی تعلق رکھنا مجبوری ہے اس کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رہ سکتا اور دوسری طرف صورت یہ ہے کہ اس تعلق کے اندر کوئی محبت والا انصر نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ مجبوری والا انصر ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھڑے بازی بھی چل رہی ہوتی ہے ان اقوام کی پوری تاریخ حصے بری ہوتے ہیں جڑے ہوئے بھی ہیں کٹے ہوئے بھی ہیں آپ اس میں یعنی قرآن کے ان الفاظ کی تعبیر ہے کہ تقصہ بہم جمعیہم وکلو بہم شتہ ایون جو ان کے دوست بنتے ہیں وہ ان کی دوستی کی بنیادے میں یہ ایشی ہوتی ہیں وہ ان پہ الزان لگا رہے ہوتے ہیں یہ ان پہ لگا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہمارے دوستوں کے انڈیا کے دوستوں بلکل وہ موجی کھچڑی بنی ہوتی ہے اس سے بھی آگے جو ان کی قربت اختیار کر لے اس کے ساتھ بھی یہ ہوتے ہیں مجاہدی نے ایجنسیوں نے سپورٹ کیا کھڑا کیا مطلب نکلوایا مروا دیا ایک مکمل شیطانی نظام مکمل گراس روٹ لیول سے دیکھے وہ جو بھی مقتدرہ ہیں کو کبھی اس تک مکمل شیطانی نظام معلوم ہوا کہ وہ جو کل بٹا رہے تھے ولایہ والا تعلق وہ تو صرف الرحمان کے بندو کے اندر ہی ہوتا ہے باقی سب کے درمیان موجی تعلق آتے ہیں برکار بھی رکھو گی رہا دنیا میں آج کل ہوتے ہی ہیں جس آدمی نے آپ کو نوکری دلائی جس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے کچھ خوش آمد کر کے قریب ہوئے جو ہی موکہ ملہ ٹانگ سے پکڑا کھینچا چڑھ گے باگے یہی ملکوں کی تاریخ ہے یہی مارشل لاؤں کی تاریخ ہے یہی سیاسی پارٹیوں کی تاریخ ہے اور یہی اداروں کی تاریخ ہے یہی یاجوجیت ماجوجیت کا بنیادی وصف ہے تو اب یہ یہ یاجوجیت ماجوجیت جو ہے یہ ریت کے ضروروں کی مانت پوری دنیا یہی کلچر ہے یہی فیشن ہے یہی ایتھکس ہے آج کی ایتھکس بھی یہی ہے آج جو شہ مجھے نفع دے جو جھوٹ وہ خیر ہے وہ جو سچ میرا نقصان کرے وہ شر ہے اور آج خوش آمد سے اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ خیرِ آلہ ہے اور کل ٹانگ کھینچنے سے اگر مجھے نفع ہو رہا ہے تو یہی خیر ہے خیری خیر ہے بلکہ یہ تو بہت ہی خیرے کسیر ہے کوثر ہے یہ ہے یاجوجیت ماجوجیت کی بنیا جو آج پوری دنیا میں پھینے سوائے ان غریبوں کے جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا باقی سب اسی خاتے میں آ جائیں اس صفت کے اعتباس اب ایک چیز اور نوٹ کرا دوں قرآن سے جو بات کہی ہے مناظر حسن گلانی صاحب نے ان یاجوج ماجوج کے حوالے سے یہ ایک ہزار سال انہوں نے وہ بتایا دوسرا انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ سورہ انبیاء میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر آئے ہیں اور وہاں پر آیا ہے کہ کہ ایک بستی پر حرام ہے دوبارہ آباد ہونا جس کو ہم نے علاق کر دیا وہ واپس آباد نہیں ہو سکتی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھول دیے جائیں اور وہ پوری زمین پر پھیل نہ جائیں اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ یہ دو علیدہ علیدہ جملے ہیں ایک تفسیر اس طرح کی گئے کہ کلام ختم ہو گیا وہاں پر کہ جو بستی ہم نے احلاق کر دی وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتی وہ واپس نہیں آ سکتی حتی اذا فتخد یاجوجو ماجوجو یہ دوسری دوسری کلام شروع ہو گیا دوسری تقریر شروع ہو گیا منفصل ہے لیکن انہوں نے گلانی صاحب نے بھی اور عمران الحسین نے بھی اس کو لیائے کہ نہیں یہ متصل کلام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بستی جو احلاق ہو چکی ہوگی وہ دوبارہ آباد نہیں ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہیں کھلیں گے پھر انہوں نے مراد نہیں ہے اس بستی سے یروشلم سن ستر عصفی میں احلاق ہو گئی برباد ہو گئی یہودیوں کا داخلہ وہاں پر بند ہو گیا وہاں پر وہ نہیں آباد ہو سکتے یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے ٹیک آور کیا ہے تو اس معجدے میں بھی یہ شک شامل تھی جو عیسائیوں سے ہوا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد انہیں کی اجازت نہیں دیں گے نہیں آباد ہو سکتے تا آنکہ یورپی اقوام کا یہ سلاب آیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے یروشلم نکلا اور بالفورڈ ڈیکلیریشن کے بعد یہ ممکن ہوا کہ یہودی جا کر دوبارہ فلسطین میں آباد ہو سکے اور انہی کے ہاتھوں یہ ممکن ہوا کہ 1948 میں وہ بستی پھر آباد ہو کے ایک سٹیٹ کی صورت اکتیار کر گئی اور انہی کے ہاتھوں ممکن ہے کہ وہ آج تک قائم ہے لیکن عمران حسین کی تحقیق کے حوالے سے ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بستی یہ جو اس وقت یہودی کہلاتے ہیں جو اسرائیل میں آباد ہیں ان کو وہ اصلی یہودی نہیں مانتے یہ بھی نسل کے اعتبار سے یادوز ماجوجی ہیں اور ان کا بھی شجرہ نصب باقیدہ شجرہ نصب جا کر مل جاتا ہے یادوز ماجوج سے اس لے کہ یہ حضرت یاکوب کی اولاد دیں ہیں یہ تھرٹینٹھ ٹرائب ہے بھی تھرٹینٹھ ٹرائب تیرہاں قبیلہ ان کو عشق نازی یہودی کہتے ہیں بلیو آئیڈ ہیں یہ یہ روس کے قریب اسی علاقی کے رینے والے تھے کوکیشن ایرئے کے اور انہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی اور لی تھی یہ وائد قبیلہ ہے جس کی یہودیت کو قبول کیا گیا ہے اور اپنے اصل کے اعتبار سے جو ویسپ جس کا ذکر ڈاکٹ صاحب کرتے ہیں وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان کی نسل اور ان کی نسل ایک ہی ہے اب دیکھیں یہ کنورٹیڈ یہودی یادوز ماجوج کون ہوں گے اس کا ذکر آخری رکوع میں آ رہا ہے کل حل ننبیوکم بالاقسارین آمالہ اے نبی کہہ دیجئے ہم تمہیں بتائیں آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں سب سے زیادہ خسارے خسارہ تو ہیں ولاصرین الانسان الافی خس لیکن کسی کا تھوڑا خسارہ ہے کسی کا بہت زیادہ خسارہ اکثر بہت زیادہ پھر اس کے بعد بتایا ہے الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وہ جن کی کل محنت دنیا میں گم ہو گئی اب اس کو اگر اس قرآن مجید کے اس اسلوب میں سرائقاف کے میں رکھ کے دیکھیں تو دنیا کو ہم نے زینت بخشی اس زینت کو حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی یا یوں دیکھیں کہ جنت بنانے کے لئے محنت کرنی پڑے گی اپنے اوقات لگانے پڑیں گے کیریئر بنانے کے لئے محنت کرنی پڑے گی صبح و شام ایک کرنے پڑیں گے دن رات ایک کرنے پڑیں گے بلکہ تب کیریئر بنتا ہے تب بندہ شائن کرتا ہے اپنے پروفیشن میں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عامال کے اعتبار سے ظلَّ سایوہم جن کی گم ہو گئی محنت فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وَهُمْ يَقْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُقْسَنُونَ سُنَا سمجھتے یہ رہے کہ بہت عمدہ سنت ہے بڑی کاریگری ہے جو وہ کر رہے ہیں بہت حسن ہے خوبصورتی ہے بڑی لذت ہے لطف ہے یہ سنعہ کا لفظ عمل کے لئے بھی آتا ہے بِمَا قَانُوْ يَسْنَعُونَ خود عمل کا لفظ بھی آتا ہے یافالون بھی آتا ہے اس کی ایک درمیان فرق کیا مولانا عشق علی تھانوی نے رحمت اللہ علیہ کہ ویسے تو یہ ہممانی بھی مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن لغت میں جو باریک فرق ہے اس کو نوٹ کیجئے یافالون لغت میں اس عمل کو کہتے ہیں جو غیر ارادی طور پر انجام دیا گیا ہے یامالون اس عمل کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ارادہ بھی شامل ہو اور یسنعون یسنعا اس عمل کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ریاضت کی گئی ہو یعنی بغیر ریاضت کے سر انجام نہ دیا جا سکتا ہو چھوٹا موٹا ہر کوئی گا لے گا لیکن یہ کہ محمد رفی بننے کے لئے تو پھر محنت کرنی پڑے گی ریاضت اور وہ جتنی آپ ریاضت کرتے جائیں گے اتنا شائن کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کیا نہیں اور جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے اتنا سمجھتے جائیں گے کہ واہ دنیا بھی واہ واہ کرے گی اور آپ بھی واہ پر مسور ہوں گے آج کل جسے سپیشلائزیشن کہتے ہیں وہ ریاضت کی تعلیدیں سپیشلس بننے کے لئے اپنے پروفیشن میں خوب بنا پڑتا ہے بیوی بچوں کا وقت بھی ادھر دینا پڑتا ہے تو زلدہ سائیو ہوں اور کسے کہتے ہیں یہ اگر وصف آ جائے آدمی میں دنیا ہی جو سمجھے کہ محبوب اور مطلوب اور مقصود بن جائے تو یہ یاجوجیت یاجوج ماجوج نسل سے ہونا ضروری نہیں ہے یہ یاجوجیت ماجوجیت آگئی اور یہی در حقیقت دجالیت ہوگی یہاں پہنچ کر دجالیت یاجوجیت ماجوجیت ایک ہو جاتی ہے اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ دجال کی سب سے بڑی فوجیں وہی ہوں گی جو یاجوج ماجوجیں کیونکہ وہ ایک ہی اصل میں لائن میں آتے ہیں ان کے نام جو مرضی ہوں حال بروق ہوں بش ہوں مش ہوں جو نام ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انہوں نے اپنی اب یہ وہ والا کفر نہیں ہے جس کا فتوہ ہم کل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ وہ والا کفر ہے جس کا فتوہ دینے والا دیر نہیں لگائے گا واللہ سریع الہسان وہ تو یوں حساب چھکتا کرتا ہے تو یہ بے شک اعلان کرتے پھرتے ہو کتاب کو چومتے ہوں لیکن یہ کافر ہیں اولائق اللہذین کفروا بے آیات ربہین واللکائی آخرت کو بھی نہیں مانتے یہ دنیا ہی کی جنت کی جستجو میں لگے ہیں آخرت کی جنت کی اگر کوئی فکر ہوئے بھی تو چونگے میں مل گئی تو ٹھیک ہے وگر نہ کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے اس سے زیادہ پرواہ تو اتنی ہے کہ ٹھیک ہے ارام کی دولت اتنی جمع کی ہے ایک مزار میں بنا دی ہے یا جو یہ سمجھے عقیدے کے لحاظ سے کہ نہیں مزار بنانے ٹھیک نہیں ہے تو وہ مسجد بنا دیتے ہیں یا عمرہ کر لیتے ہیں یا حج فرمالے کا یا کوئی اور نیکی کا کھاتا کھول لے کا لیکن زندگی کا اصل دارہ اسی حیات دنیا کے اندر بیتا رہے یہ چھوٹی سی نالی کوئی نکال کر دل کے بہلانے کے لئے کوئی نالی بنا لے گا اور سمجھے گا کہ اس کے نتیجے میں مجھے جنت مل جائے گا لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کافر ہوئے یہ آخرت کی ملاقات کے بھی متمنی نہیں ولکائی لہذا فخہ بیتت آمالوہم تو جو اگر کوئی نیکی کی نالی بنائی ہوئی بھی تھی کوئی نہر نکالی ہوئی بھی تھی کوئی اچھے کام کی ہوئے بھی تھے وہ سب اکارت چلے گئے رائے گاں چلے گئے اور آپ کو معلوم ہے دو تین مقامات قرآن مجید کے اور بھی ہیں جس میں اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے ایسے آمال پھر اللہ کے ہاں قابلے قبول نہیں ہوں گے ذالک جزاؤہم جہنم فلا نقیب لہم یوم القیامت وزنا بلکہ ان کا کیا حساب کتاب لینا ان کے لئے تو ہم ترازو نصب ہی نہیں کریں گے جیسے بے شمار لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو بے شمار لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے بلکہ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہے گا اپنی اولاد میں سے جنت میں نکالو اچھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے اپنی اولاد میں سے جنت میں نکالو تو حضرت آدم پوچھیں گے کتنے تو اللہ فرمائے گا ہزار میں سے نو سو نینانوے ارجا کا عقیدہ اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے پر ان حدیثوں کو بھی تو کہیں فٹ کرنا پڑی گا اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتے صحیح بات ہے وہ جو ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا وہ بھی اللہ کی رحمت ہی سے جائے گا لیکن نو سو نینانوے جنمی ایک ہزار میں یہ پوری اگر تاریخ انسانی کی ایوریج یہ ہے تو پھر حساب لگا لیے پھر سمجھ آتی ہے اب اللہ کی سمجھ آئی نا ہزار میں سے ایک اور ایک دوسری رواب میں پتا چلتا ہے یہی یاجوج ماجود ہوں گے یعنی جہنمی ہوں گے وہی یاجوج ماجود ہیں وہ ان میں سے کوئی نصب کے اعتبار سے یاجوج ماجود ہوں گے اور کوئی اپنی عادت شریفہ کے اعتبار سے یاجوج ماجود ہوں گے ذالکہ جزاؤں جہنم اور یہ جہنم ان کی جزاں ہیں یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے یہ کوئی زیادتی نہیں ہے اصل میں جو ان کی عادتیں ہیں اس کے سوا ان کے لئے کوئی اور جگہ ہوئی نہیں سکتی اب ایک شخص کا معاملہ یہ ہے کہ اسے بے حیائی پسند ہے اس کی لط پڑ گئی ہے اس کو کیوں سمجھئے کہ مولوی دیکھ کے اسے چڑھ ہوتی ہے دیکھتے ہی مولوی اس پر ایک ناگواری آ جائے اور بھرکہ دیکھ کے تو اس کی تو کیا پوچھتے ہیں ابو سن کم تری رہا ہے اب اس کو آپ جنت پر لے جائیں تو اس کو تو مصیبت میں ڈال دیا ہے ذالک جزاؤں جہنم اس کے سوا ان کی کوئی جزاؤں ہیں ہی نہیں اسی قابل ہیں کہ جہنم میں جائیں دنیا میں بھی لڑتے رہے وہاں بھی لڑتے رہیں گے وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُّلِ حُزُوَا اور یہی وہ تھے جنہوں نے میری آیات کو بھی اور رسولوں کو بھی مزاق بنایا تھے یعنی ان کی ایسی توجیات کرنا یہ جو آپ کر سر رہے تھے وہ مزاق لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا اللہ کے کلام کے ساتھ یہ گستاخیاں اس طرح کی توجیات کرنا یہ ہے مزاق یا نہیں مزاق ایک تو یہ نہیں ان کا ڈیو رسپیکٹ نہ دینا وزن نہ دینا وہ بھی مزاق ہے لیکن اس سے بڑا مزاق زیادہ سیریس مزاق یہ ہے تو ان کی اس طرح کی توجیات کرنا خرافات لوگوں کے سامنے پیش کرنا تو یہ تو بہت بڑا مزاق ہے جو ہو رہا ہو یہ وہ جو بشارت ہے جو شروع میں دی گئی تھی اب اس کی وہ تفصیل آگئی کہ جو ایمان لائیں گے اور پھر وہ عملِ صالح کا میں اب یہاں پہ ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں جیسے اصحابِ کاف نے عملِ صالح کیا جیسے اس اللہ کے بندے نے اپنے دولتمند غنی دوست کے مقابلے میں بغیر مروب ہوئے اپنی دعوت جو پوری جرتِ رندانہ کے ساتھ پیش کی وہ عملِ صالح اذکار بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں خصوصی اللہ سے تعلق کے اوقات بھی ہیں سب ہیں لیکن اصل جو محنت ہے وہ تو یہ ہیں تو جنہوں نے یہ محنتیں کی ہیں ان کے لئے تو وہ باغات ہوں گے جنات الفردو سے نزلان وہ بڑے بڑے باغات بھی ہوں گے لیکن یہ ہوں گے نزل یعنی تم نے دنیا میں دیکھا اس نے ساٹھ سال بڑی عیاشی کیے اللہ تعالیٰ چھے سو سال چھہ ہزار سال ساٹھ ہزار سال بھی جو عیاشی تمہیں کرا دے وہ بھی نزل ہوگا اصل عیاشی اس کے بھی آگے ہے وہ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے وہ تمہارے بس سے باہر ہے یہ سب نزل ہی نزل ہیں جتنی تفصیلات حدیث سے قرآن سے تمہیں معلوم ہوئیں اور جن کا کہ اس طرح کے لوگ متجددین قسم کا لوگ مزاق بھی اڑاتے ہیں باقایہ سیریسلی مزاق اڑاتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ہوں گے اور آخری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں کیا مطلب ایک بات تو یہ کہ میں کوئی وہ خزر نہیں ہوں کہ تمہارے لیے یہ سارے جو ہے وہ جو تمہارے مطالبے باغ بناو یہ کرو وہ کرو کن کرو یہ فق یا کون ہو جائے میں وہ نہیں تمہاری طرح کا آدمی ہوں اور تمہیں اسی طرح سمجھانے آیا ہوں جیسے وہ فقیر نے باغ والے کو سمجھایا تھا دوسرا ہمارے لیے اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھو کہیں انہیں اٹھا کر جس طرح اگر پہلے حصے سے تعلق جوڑے ہیں جس طرح نصارہ نے اپنے رسول کو محبت میں اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تم یہ مقام نہ دے بیٹھنا یہ بھی ایک فریب ہوگا ایک دجل ہوگا ایک گمرائی ہوگی جس میں تم اپتلا ہو جاؤ گے اور اہم ترین بات پھر آخر میں دوبارہ آگئی کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے شروع میں بھی تھا کہ کل شکر اس رات کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب ہوتا رہی جس میں کجی نہیں اور آخر میں پھر یہ بریکٹ ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ آ گیا ہے گویا آج کی کام بھی یہ قرآن آج اگر وہ آج کے فکر و فلسفہ کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے سے اور یہی ہے کہ جو ہمارا سہارا اور ہماری دیوار بھی ہے یاجوج ماجوج کے مقابلے کے لیے اور اس حوالے سے ایک چیز وہ بیچ میں رہ گئی تھی کہ وہ جو کہا کہ حرام ہے اس بستی پر جو دوبارہ آباد ہو سکے جب تک یاجوج ماجوج نہیں نکلیں تو اس کی ایک تعبیر اور بھی ممکن ہے جس کے لیے میرے پاس کسی اور کا سرٹینکیٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس امت پر بھی تو ایک پستی کا دورہ ہے اب ان کی یہ پستی دوبارہ اوروج میں اسی وقت آئے گی جب یاجوج ماجوج کا وہ فتنہ فروہ ہو چکا ہوگا وہ نکلیں گے اور ان کا کلا کما ہو چکا ہوگا اللہ کے ذریعے سے اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ پوری دنیا پر وہ گویا اللہ کا دین آباد اب صرف ایک ہی بستی میں نہیں ہے پوری بستی جو گلوبل ویلج بن چکی ہوگی اس پر ایک ہی آرڈر نافذ ہو جائے گا ذل کرنینی آرڈر وہ یاجوجی ماجوجی آرڈر نہیں ہے ذل کرنین والا آرڈر اس میں نافذ جس میں اصلاح ہے فساد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اب یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے کہ کوئی کاف اصحاب کاف کی صورت میں کرتا ہے اس فقیر کی صورت میں محورے کے انداز میں کرتا ہے یا ذل کرنین کے انداز میں کرتا ہے لیکن ہم نے جس تحریک میں شمولیت اختیار کیے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس میں مواجہ آہا ہے ہم نے اصحاب کاف والی تحریک میں اختیار نہیں کیا وہ اس کا موقع ہے کسی کا مزاج وہ ہے اس میں چلا جا سکتا ہے لیکن ہم نے وہ تحریک اختیار کیے جو فیس کرتی ہے تعرض کرتی ہے جو جا کے دائلاک کرتی ہے اور آگے بڑھ کر جس کے آداف میں ہیں کہ وہ ذلکرنین کی منزل حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس راہ میں ہمیں محنت اور جدوجود کرنے کی کوشش ذلکرنین ابن ابن فہد با سوابہ اپنی اس مہم کے لئے تیاری کی تھی ہم اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں ہمیں وہ اسباب معایہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے صحیح دل و جان سے کوشش کرنے کی بھی اور ایسی کوشش جو اسے پسند آ جائے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ حلی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر اللہ